اس کے لئے انہوں نے بار بار کلپنا کی تھی کہ بھارت سوڑیشی ہونا چاہیے سواہدنی ہونا چاہیے بھارت کا کسان بھارت کا مزدور گورت کے ساتھ اس دیش میں رہ سکے ایسی بیوستہیں ہونی چاہیے میائے ملے اور میائے کی بیوستہ ایسی ہو جو تتکال سمبھر ہو ایسی انہوں نے کلپنا کی تھی اور ایک رام راجی کی پرستو کی انہوں نے اپنے کلپنا کے حساب سے بہتکانوں کے مادیت سے کی تھی گاندی جی سے بار بار پوچھا جاتا تھا کہ آزادی آئے جی پھر آپ کیا کریں گے تو کہ ایسے بھام راجی لانے جی کام کروں گا تو دربار کے گاندی جی کا اور ہمارے دیش دولوں کا یہ تھا کہ آزادی آنے کے تھوڑے دن کے بعد ہی ان کی ہتیا ہو گئے اور ان کا کام کچھ ادھورا سا چھوٹ گیا گاندی جی کی مرتو کے بعد اسی گاندی جی کے کلپنا کو شاکار کرنے کا کام ہن لوگوں نے شروع کیا ہے سوڑیشی ابھیان اور آنگولین کے مادین سے میں اسی میں لگا ہوا یہ ابھیان بہتما گاندی کے آشرم سے شروع ہوا سن 1992 میں آٹھ جنوری کو گاندی جی کا بھارت دیش میں دو آشرم ایک تو سیوہ گرام بردہ ہے اور اُسرا سامرکتی احمد آبان ہے سیوہ گرام بردہ سے یہ ابھیان شروع ہوا تھا بھارت دیش نے اس ابھیان کی ہمیں ضرورت کیوں پڑھ اس کی ضرورت ایسے پڑھی کہ بھارت دیش آزادی کے ساتھ سال کے بعد بھی جن بیوستان میں چل رہا ہے وہ بیوستان سوڑیشی نہیں جیسے اُدھارن کے لیے گاندی جی کو ایک بار آزادی ملتے ہی جیسے پندرے گرس سہتہ اس کو آزادی ملی اس دن مہتما گاندی ڈلی میں نہیں ہے یہ ہم سب جانے ہیں وہ ڈلی سے ہزاروں میلی دو ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھے اس گاؤں کا نام ہے نوہا خالی یہ نوہا خالی گاؤں بنگال میں ابھی وہ بنگلہ دیش میں چلا گیا ہرانتے ہیں کہ انبیس کا اکٹر میں بردھوارا ہو گیا تو بنگلہ دیش کا ایک حصہ جو پاکستان میں چلا گیا تھا اب وہ بنگلہ دیش کا ہو گیا تو بنگلہ دیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں نوہا خالی میں تھے بریٹش بلوڈ کاؤسٹنگ کارپوریشن کا ایک بہت سینئر ریپورٹر گاندی جی کا انٹرویو رہا تھا تو اس نے گاندی جی سے ایک پشن پوچھا کہ اب آزادی آ رہی ہے کیا ہوگا آزادی ملتے ہی کیا ہوگا تو گاندی جی نے کہا تھا کہ آزادی ملتے ہی سب سے پہلے انگریجوں کے بنائی گئے جو کانون بھارت میں چل رہے ہیں ان کانونوں کو کلم کی ایک نوک سے ہم ختم کر دیں انگریجوں کے بنائی ہوئے جو کانون اس دیش میں چل رہے ہیں کلم کی ایک نوک سے وہ سب کانون ہم ختم کر دیں تو اس انگریجی پترکار نے پوچھا گاندی جی سے کہ کتنے انگریجی کانون اس دیش میں ہے جن کو آپ ختم کریں گے تو گاندی جی نے کہا چونتیس ہزار سات سو پہنٹیس چونتیس ہزار سات سو پہنٹیس کانون انگریجوں کے زمانے کے بنائے ہوئے ہم ان کو کلم کی ایک نوک سے ختم کر دیں گے اب ہماری دیش میں سوراج آ گیا دربہ کی ہماری دیش کا یہ ہوا کہ گاندی جی تو ختم ہو گئے لیکن وہ انگریجوں کے بنائے گئے چوٹیس ہزار سات سو پہنٹیس کانون آج بھی ویسے کے ویسے ہی چل رہے ان میں سے ایک بھی کانون ختم نہیں ہوا انگریجوں نے ایک کانون بنائیا اس دیش میں انڈیان سیویل سرویسیز ایکٹ وہ ویسے کا ویسا ہی چل رہا بس اس کا نام بدل گیا اب اس کا نام ہے انڈیان ایمینسٹریٹیو ہے انگریجوں نے ایک کانون بنائیا انڈیان کونیس ایکٹ وہ ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے انگریجوں نے ایک کانون بنائیا لیکڈ ایکنیزیشن ایکٹ کسانوں سے جمین چھیننے کا کانون وہ ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے انگریجوں نے بنائیا انکم ٹیکس ایکٹ کا کانون ویسے کا ویسا ہی ہے سینکرل ایکسائز ایکٹ کا کانون ویسے کا ویسے ہی ہے ایسے سب کے سب قانون ہیں ایک قانون بہت خطرناک ہے جو چل رہا ہے اس دیش کو انگریزوں نے بھارت کی گائے کو کٹنے کے لیے ایک قانون بنایا تھا اور وہ گائے کو کٹنے کا قانون انگریزوں کے جانے کے ساتھ سال کے بعد بھی چل رہا تھا انگریزوں کے جمانے میں جو گائے کو قتل ہوتا تھا تو ایک دن میں لگ بھر تیس سے پہتیس ہزار گائے کٹی جاتی تھے اب انگریزوں کے چلے جانے کے بعد اس بھارت دیش میں ایک دن میں ساڑھے تین سے چار لاکھ گائے کٹ جاتی انگریزوں کے سمیے میں تیس ہزار گائے کٹی تھی ایک دن میں اب انگریزوں کے جانے کے ساتھ سال کے بعد اس دیش میں ساڑھے تین لاکھ گائے ہر دن کٹ جاتی ہر دن ساڑھے تین لاکھ گائے اس دیش میں کٹ جاتی چھتیس در سے ایک پرک بھر بھر کے گائے جاتی ہے اور روچ کٹی آپ جس چھیتر میں بیٹھے ہیں اسی چھیتر سے پرک بھرمان کے روز گائے جاتی ہے اور کٹ جاتی ہے مہاراشر سے گجرات سے راجستان سے مدھ پردیش سے کمیلانڈو کرناٹا گاندر پردیش کیرل ایسے بھارت میں 35 راچے ہیں سب ہی راجوں میں بڑے پرمانے پر گائے کا قتل ہوتا ہے انگریزوں نے یہ کانون بنایا تھا انگریزوں کے بعد بھی یہ کانون چل رہا ہے ہمارے بھارت دیش میں ہر دن جو سارے تین لاکھ گائے کٹتی ہیں اگر سال کا ہاتھ حساب نکال ہے تو 363 لاکھ کا گناہ کرنیج ہے سارے تین لاکھ کا گناہ کرنیج ہے اور یہ گائے کٹنے کے بعد ماس بنتا ہے کاریت 72 لاکھ میٹر اٹنگ گائے کا ماس اتپن ہوتا ہے وہ ماس بھارت میں بکتا ہے اور بھارت کے باہر بھی بکنے کے لیے چلا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی آبادی ہے جو گائے کا ماس کھاتی جیسے امریکہ میں رہنے والے لوگ یورو میں رہنے والے لوگ بہت برمانے پر گائے کا ماس کھاتے امریکہ اور یورو میں بھی گائے ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی گائے کا ماس نہیں کھاتے یورو اور امریکہ کے لوگ گائے کا ماس کھاتے ہیں لیکن ہندوستانی گائے کا ماس کھاتے ہیں وہ امریکی گائے کا ماس نہیں کھاتے ہیں کیوں امریکی اور یوروپین گائے کا ماس کھائیں تو بیماری بہت برہنکر ہو جاتی ہے اور اس بیماری میں آدمی کی موت ہو جاتی ہے کارن کیا ہے امریکی اور یوروپین جو گائے ہیں اس کو خود بیماریاں بہت رہتی ہیں جیسے امریکہ اور یوروپ کی گائے کو ایک بیماری ہو دی ہے اس میں سین پک جاتا ہے اس کا جو خور ہے وہ بھی پک جاتا ہے سر پکا خور پکا اس کو کہتے ہیں یہ بیماری کے کارن وہاں جو گائے کا ماس ہوتا ہے اس میں وائرل انفیکشن بہت ہوتا ہے اور وہ وائرل انفیکشن سے والا پیوٹ اور دوشت ماس اگر کھائے تو خود کو بھی بیماری آتی ہے وہاں لوگ مل جاتے ہیں اس لیے وہ اپنے دیش کی گائے کا ماس نہیں کھاتے تو ان کو گائے کا ماس کو کھانا ہے لیکن اپنے دیش کی گائے کا نہیں کھاتا ہے بھارت کی گائے کا ماس کھاتے تو بھارت کی سرکار کے ساتھ امریکی اور یوروپ کی سرکاروں نے ایک سمجھوکہ کر رکھا ہے اس سمجھوکے کے تحت یہاں گائے کٹتی ہے اور اس کا ماس یوروپ اور امریکہ چلا جاتا ہے اور وہاں اس کو کھایا جاتا ہے پہنام کیا ہوتا ہے بھارت میں اگر گائے کٹے اور اس گائے کا ماس یوروپ اور امریکہ میں جائے تو اس دیش میں وہ رکشہ کرنے والے وہ سمبردن کرنے والے اور وہ سنفیکشن کی بات کرنے والوں کے سامنے بہت بڑی تقریف کی سکتی پیدا ہو جاتی ہے میں ایسا ہی ایک ویقتی ہوں جو مانتا ہوں لیکن ہر دن مجھے یہ کچھوٹتا ہے کہ میں رات کو سو کر جب سویروں افتا ہوں تو ساڑھے تین لاکھ گائے کٹ چکی ہو اس کے لیے ہمارے دیش میں تین ہزار چھو سو قتل کھانے چلتے ہیں جن کو بھارت کی سرکار میں باقاعدہ لائسنس دیا ہوا ہے تین ہزار چھو سو قتل کھانے ایسے چلتے ہیں جن کو سرکار کا لائسنس ہے اور چھتیس ہزار قتل کھانے ایسے چل رہے ہیں جو بینا لائسنس کے گیر کانونی تو چھتیس ہزار قتل کھانے گیر کانونی تین ہزار چھو سو قتل کھانے کانون کے حساب سے کل ملا کر اتنے قتل کھانے ہیں کہ گائے کا قتل ہوتا ہی رہتا ہے ایک ایک قتل کھانا اس دیش میں اتنا بڑا ہے کہ ایک ہی دن میں دس دس ہزار گائے کو پاٹ دے میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے مومبل شہر میں ایک بہت بڑا قتل کھانا ہے دیونا وہاں ایک دن میں دس ہزار گائے پاٹ جاتے ہیں یہاں سے جادہ دور نہیں ہے کلکتہ نام کا ایک شہر ہے بنگالی کی راستانی کلکتہ میں ایک قتل کھانا ہے بولی کرام میں وہ ایک دن میں پندر ہزار گائے پاٹ دیتا ہے اور کلکتہ کی نظریک میں آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش کی سیمہ ہے تو میں نے بنگلہ دیش کی سیمہ پر جا کر دیکھا ہے ہر دن بھارت کی ہزاروں ہزاروں گائے کلکتہ سے یا بنگال کی سیمہ سے بنگلہ دیش کی سیمہ میں پرویش کرتی ہے پرویش کرنے کے تین چار کلومیٹر کے اندر ہی قتل کھانے لگے ہوئے ہمدائن سے اور وہاں سیدھے ان کا قتل کر کے ماسکر ڈبوں میں بھر کے واپس بیچ دیا جاتا ہے ہر دن یہ ہوتا ہے ایک بار بارڈر سیکیورٹی فورس میں میرے ایک بہت اچھے دوست کمانڈنگ آفیسر ہوئے انہوں نے مجھے یہ بھکانے کے لیے بھلایا یا کہ تم آؤ اور دے گھر 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 کا قتل کیسے ہوتا ہے تو بنگال اور بنگلہ دیش کی سیمہ پر مجھے وہ آٹھ دس دن بھومانے کے لیے لے گئے صبح سے شام تک میں دیکھتا تھا ہر جگہ جہاں سیمہ کھلی ہوئی ہے ہزاروں ہزاروں بھارت کی گھائیں کسائی لوگ ہاں کھاں کے لے کے جاتے ہیں بنگلہ دیش کی سیمہ میں جیسے ہی وہ گھائی پرویش کرتی ہے تو ترند وہاں قتل کھانے بنے ہوئے ہیں اور کھٹ 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 کے اس کا ماس دنگوں میں پیکٹ کر کے وہاں سے بیس لیا جائے ہر دن یہ ہوتا اس دیش میں جہاں بھرمان رام کا جنم ہوا ہو جس دیش میں بھرمان کرشن نے جنم لیا ہو اور بھرمان کرشن نے گوپالم کو ایک آدرش کے لکھ میں اسطحفت کیا ہو اور اس دیش میں گوالے کو سب سے زیادہ مہتو دیا گیا ہو مہاویر سوامی کی جو جنم اسطحی ہو بھارت جنہوں نے اہنسہ کا سندیش ساری دنیا کو دیا ہو مہاویر سوامی کی جنم اسطحی ہو بھارت جنہوں نے اہنسہ کی بات ساری دنیا کو بتای ہو اس دیش میں کروڑوں گائے ہو کا کٹنا بہت تقیف کی بات اور سیدھے ادھرم کے ساتھ جو اس گائے کے قتل ہونے سے آپ بولیں گے جی فائدہ کس کو ہے اس گائے کے قتل ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کسائیوں کو نیتا ہے آپ جانے کے کسائی ایک گائے چھتیس گھر سے دو سو روپے میں تین سو روپے میں دو سو تین سو روپے میں کھریدی ہوئی گائے کو جب کٹ کر وہ ماس کے روپ میں بیچتا ہے تو اس کو دس سے بارے ہزار روپے کی انکم آرام سے ہو جاتی ہے تو دو سو پانسو روپے میں گائے مل جائے اور دس بارے ہزار روپے کی کمائی ہو جائے تو کسائیوں کے لئے یہ سب سے بڑا تھندہ اور کسائیوں کے سندکشوں کے یہ بھارت کی سرکار کام کر رہے یہ بھارت کی اور تکلیف کی استطی اس دیش میں ہے کہ بھارت کی سرکار کسائیوں کے سندکشوں کے لئے کام کر رہے اور سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ کسائی گائے کاٹتے ہیں اس کا ماس جب ویدیشوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے تو بھارت سرکار کہتی ہے ہم کو اس میں سے ٹیکس ملتا ہے آمندنی ہوتی ہے ڈالرز میں آمندنی ہوتی ہے تو سرکار اور کسائی دونوں ایک ساتھ مل کر اس دیش میں گائے کو کٹ رہے ہیں اور اس دیش میں سرکار کسی بھی پارٹی کیا ہے آزادی کے ساتھ سال میں آپ نے دیکھا ہے ساری پارٹیوں کی سرکار اس دیش میں آ چکی ہے ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جس کو ساشن کرنے کا موقع اس دیش میں نہیں ملا کسی نے بھی گائے کا قتل روکنے کے لئے کچھ نہیں کیا سنسل میں کچھ ایسے سانسل آئے جنہوں نے سمیں سمیں پر گائے کا قتل روکنے کے لئے کانون بنانے بھی کوشش کی لیکن کسی بھی کانون کو فلشورتی تک پہنچنے نہیں دیا گیا ایک بار ہمارے دیش میں ایک بڑے سانسل دعا کرتے تھے مہامیر تیاغی جو اپکش مالے بینا کسی پکش کے چنکر آتے مرگروب چنکر آتے سونی پت سے لو سانسل دعا کرتے سانسل دعا کرتے ہیں سانسل دعا کرتے ہیں انہوں نے پوری طاقت اور محنت لگا کے دائر اکشہ کا کانون بننا چاہیے اس کے لئے بیدھیت لائے اور ان کے بیدھیت پر بار بار بحث ہوئی بحث کے انتن دنوں میں بہت پڑا زیادہ تر سانسل دعا کرتے ہیں کہ گائے کا قتل بند ہو لانا چاہیے لیکن ہر بار اس بیدھیت کو روک دیا گیا اور وہ روک کو سادہرن اس طرح پر نہیں ہوئی بھارت کے پردھان منتری کے اس طرح ایک بار بھارت کے پردھان منتری پڑھے جوہرگر لہروں نے سانسل دعا کرتے ہیں تو میں کل اسطیفہ دے روڑا میں نے یہ کانوم نہیں بننا چاہیے کیوں نہیں بننا چاہیے کیونکہ گائے کا ماس بیچ کر جو کمائی ہمیں ہوتی ہے وہ کمائی بند میں ہی ہونی چاہیے آپ جانتے ہیں پڑھے جوہرگر لہروں مہاتمہ گاندی کے ششتے اور مہاتمہ گاندی خود کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی کسائی گائے کو کاٹتا ہے تو پہلے مجھے کاٹ دے گائے باعت میں کٹے یہ مہاتمہ گاندی جی تھی پرتا تھی گائے کو بچانے کی لیکن درباہ کے مہاتمہ گاندی کا یہ تھا کہ وہ وہ گائے کی رکشہ چاہتے تھے ان کے جو چیلے گاندی جی کا نام لے کر سرکار میں آئے انہوں نے گائے کی رکشہ کرنے کے یہ کبھی کچھ نہیں کیا ایک بار گاندی جی کے بہت نزدیک کم انعنیت لیتیوں میں سے ایک جن کو گاندی جی پرثم ستیاد رہی کہتے تھے آچارے بھلوں کا بھاہ انہوں نے اپنے جیون کو گاؤں پر لگا کر نمبر کے قتل کھانے کو بند کرانے کا دیونار قتل کھانے کو بند کرانے کا کام کیا تھا جہاں دس ہزار گائے روچ کرتی ہے اور شریفتی اندرہ گاندی کے سامنے آمران کو پوشن کیا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ شریفتی اندرہ گاندی نے ان کی بات کو نہیں سنا اور بیروہ جی کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑ چکر کیا ہے سرکاریں کیوں نہیں مانتی یہ گو رکشہ کی بات اس برشن پر میں پچھلے دس بارے برشوں سے اپدیاس کرتا ہوں کہ ہماری دیش کی سرکاروں کو کیا تکلیف ہے کہ گائے کا قتل اگر بند ہو جائے گا تو سرکار کو کتنا بڑا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو پتا چلا کہ سرکار کو نقصان تو کچھ بڑا نہیں ہونے والا کیونکہ گائے کی رکشہ اگر ہونے لگے تو اس سے زیادہ فائرہ ہو جائے گا نیتاؤں کو گھتی قطر روپ سے بڑا نقصان ہو جائے گا یہ بات سہی ہے کیونکہ اس دیش میں جتنے بڑے قتل کھانے چل رہے ہیں وہ سب بھارت کے نیتاؤں کے پائسے سے چل رہے ہیں آپ اگر چاہیں تو آندر پردیش پہ قتل کھانوں کو دیکھ کر آئیں آندر پردیش میں جتنے بھی قتل کھانے چل رہے ہیں وہ آندر پردیش پہ سارے بڑے نیتاؤں کے پائسے سے چل رہے ہیں کرناڑک میں جو قتل کھانے چل رہے ہیں بنگال میں جو قتل کھانے چل رہے ہیں حسام میں جو قتل کھانے چل رہے ہیں وہ سب نیتاؤں کے پیسے سے چل رہے ہیں مطلب گائی کا قتل ہو کے جو آمندلی ہو رہی ہے وہ بھارت کے نیتاؤں کی جیب میں جا رہی ہے اور یہ نیتا سنسد اور دیدھان سماؤں میں حاوی ہے اس لیے بورکشا کا کامل بننے نہیں دیتے یہ ہی انگریجوں کے سمیمے ہوتا ہے انگریجوں نے اس دیش میں گائی کا قتل کرنا شروع کرایا 1760 میں 1760 میں انگریجوں کی سرکار بن گئی تھی اس دیش میں بنگال میں انگریجوں کا ساشن اسطح پیت ہو گیا تھا East India Company چل رہی تھی اور ان کی حکومت آ گئی تھی تو اس East India Company کا سب سے پہلا عدکاری جو بھارت میں تھا جس کا نام تھا Robert Klein اس نے 1760 میں گائی کا قتل کرنے کا قانون بنایا اس دیش اور سب سے پہلا قتل کھانا اس دیش میں 1760 میں کھلا کلکتہ میں جو آج بھی چاہو ہے اس زمین اس قتل کھانے میں مشکل سے تین سے چار ہزار گائی روج کٹتی تھی آج اس قتل کھانے میں پندر ہزار گائی روج کٹتی ہے وہ قتل کھانا 1760 کا ہے دو ہزار سات میں بھی چل رہا اس قتل کھانے کو کھلوانے والا جو انگریج تھا Robert Klein اس کو اس کے پتا جی نے ایک بار پوچھا کہ تم نے یہ بھارت میں کیا کام شروع کرا دیا گائی کا قتل کرنا تو اس نے کہا اس کے دو فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم انگریجوں کو کھانے کے لیے گائی کا مانس مفترہ مل جاتا ہے اس لیے یہ قتل کھانے ہم نے شروع کرائے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بھارت کا کسان اور بھارت دیش کا پورا سمانچ گائی کے اندرک ہے یہ بھارت کا پورا کا پورا کسان ورگ اور بھارت کا سمانچ گائی کو اپنی مانتا مانتا مانچ ہو رہے وہ سبھی بیوستہ کے کے اندر میں ہوتی ہیں تو گائی کو مانتا ماننے والا سمانچ اس پوری گائی کے آسپاس ہی گھومتا ہے تو اگر ہم اس کے اندر کو ہی ختم کر دے گے تو بھارت کے سمانچ کو ختم کرنا آسان ہو جائے گا اور بھارت کے سمانچ کو ختم کریں گے تب ہی بھارت ہمارا گنام بنے گا اس لیے تو ایک طرف ہم کو گائی کا ماس کھانے کو مفت نہ ملتا ہے دوسرا بھارت کی بیوستہ پوری کی پوری گائے کے چاہو طرف گھومتی ہے اس لیے گائے کو مارنا بہت ضروری ہے یہ اس نے اتر دیا اپنے باپ کو تھوڑے دن کے بعد روبرٹ لائی کو انگلین جانا پڑا اور لندن کی سنسد میں اس کا ایک بکتہ بھی ہوا اس بکتہ میں میں اس نے کہا کہ بھارت کو اگر آردھیک روپ سے سمابت کرنا ہے تو گائے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے تو لندن کی سنسد میں اس نے ساڑھے تین گھنٹے کا بھاشن دیا تو انگلین جو کا ایک سانسد ہوگا کرتا تھا اس کا نام تھا بلیور بلیور فورس اس نے اس کو پوچھا کہ تم ایسا کیوں مانتو تو روبرٹ لائی نے کہا کہ دیکھئے بھارت کی سب سے بڑی جو ارتھ ویوستہ ہے وہ کرشی ہے کھیتی ہے وہ آج بھی ہے آج سے چار سو سال پہلے بھی تھی آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا جو کل جیڈی پی ہے چار سو سال پہلے اسی پرطیشت اس کا کھیتی میں سے ہی آتا تھا اب آج بھی کے ساٹھ سال کے بعد بھی ہمارے جیڈی پی کا لگوگ ساٹھ پرطیشت کھیتی میں سے ہی آتا ہے تو وہ کہتا تھا کہ بھارت کی پوری ارتھ ویوستہ کھیتی پر چلتی کھیتی ہے جس میں سے چودہ ہزار بستویں بھارت میں پیدا ہوتی ہے چودہ ہزار چنا ہے ڈال ہے مٹر ہے گیموں ہیں چاول ہے کپاس ہے ایسی چودہ ہزار بستویں بھارت کی کھیت میں پیدا ہوتی ہیں ان بستووں کو پیدا کرنے کی طاقت گاہی کے گوگر میں ہے گاہی کے موطر میں ہے تو بھارت کے کسان گاہی کا گوگر گاہی کا موطر اپیوگ کرتے ہیں یہ بستویں اتفادن ہوتی ہیں انہی بستووں سے ادیوگ چلتے ہیں آپ جانتے ہیں اگر کپاس پیدا ہوگی تو کپڑا بنانے کی فیکٹری چلیں گی ٹیکسٹرال انڈسٹری چلیں گی جو کپاس ہی نہ ہو تو کپڑا کس سے بنے گا تو انگریج کہہ رہا ہے لوگوں کو کھیتی پر آدھاری تو ان سب بھارتواسیوں کو ہم کبھی بھی عیسائی بنائیں گے اور یہ بہت خوشی کے ساتھ عیسائی بن جائیں گے تو بھارت کا دھرم اور سلسکرتی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا اور یہ بھارت ہزاروں سال تک ہمارا گلام ہو جائے گا یہ بھاشن روبرٹ کلائب نے دیا ہاؤس آف کومنز لنگل میں تو انگریزوں کی سرکار نے روبرٹ کلائب کو ساباشی دیا ساباش تم نے بہت اچھا کام کیا گائے کو قتل کرنا شروع کرنا تو انگریزوں نے گائے کا قتل شروع کرنایا تو اس کے پیچھے ان کی بہت شڑیل تکاری درشتی تھی کہ بھارت کی کرشی ورستہ کو ختم کرنا بھارت کی اردیوگا ویہاپارک کو سمامت کرنا اس لیے گائے کو قتل کرنا گاندی جی نے جب اس دیش میں سوہشی آمدولر شروع کیا تو گاندی جی کا یہ سنکل تھا کہ جس دن بھارت آزاد ہوگا انگریز بھارت سے چھوڑ کر جائیں گے تو اس دیش میں گائے کا قتل سب سے پہلے بند کیا جائے گا اور اس کا قانون سب سے پہلے بنایا جائے گا در بھاگے سے گاندی جی چلے گئے وہ گائے کا قتل کرنے والا قانون آج تک نہیں گیا وہ قانون آج بھی چل گیا اور قانون کیسا بچتر ہے قانون ایسا ہے کہ اگر آپ گائے کو بندے سے مارو تو آپ کو جیل ہو جائے لیکن گائے کو قتل کر دو تو کچھ نہیں ہونے والا آپ کو سنکر حسن نہیں آتی کیسا بچتر کرنا گائے کو بندے سے مارو گے تو جیل ہو جائے پشو کرورتا اندینیم کے تحر اینیمال پرویلیٹی ایکٹ گائے کو بندے سے مارا تو جیل نہ جانا پڑے گا لیکن اس کو تلوار سے کاٹ لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کانون لے گاہی کا قتل کرتا تو اس لیے قسائی کیا کرتے ہیں گائے کو گھنڈے سے نہیں پیٹتے اس کو سیدھے ہی کاٹتے ہیں اور آج تک کسی قسائی کو اس دیش میں سجا نہیں ہوتی جیل ہوتی تو یہ جو قانون انگریجوں کے سمیں سے چلا آ رہا آ جاتی کہ ساٹھ سال کے بعد میں بھارت کی سنسط میں اس قانون کو نہیں بدلا تو ایک میرے جیسے کچھ لوگوں نے اس قانون کو بدلے کا کام کردے کا پریاس کیا اور آج سے لگوگ آج سال پہے بھارت کے سپریم پورٹ میں ایک مقدمہ کیا پہلے ہائی پورٹ میں ایک مقدمہ ہو گجرات کے اچھنے آئلے میں ایک مقدمہ کیا گیا اور وہ مقدمہ گجرات اچھنے آئلے میں چلا اس مقدمے میں قسائی لوگ ہار گئے اور ہمارے جیسے لوگ جیتے ہم جیتے کسائی ہار گئے گجرات اچھنے آئلے نے فیصلہ دیا کہ گائے کا سنرکشن ہونا چاہیے سنوردھن ہونا چاہیے قتل اس کا بند ہونا چاہیے تو کسائیوں نے کیا کیا اس مقدمے کے خلاف سپریم پورٹ میں اپیل کیا اور سپریم پورٹ میں اس مقدمے کو لڑنے کے لیے تین سنسطہیں تیار ہوئے ایک سنسطہ اکھیل بھارت پرشی کو سیوہ سنگ اس کا موقع کی کاریہ لے سیوہ گرام بردھا میں میں اس سنسطہ کے ساتھ جھوڑا ہوا ہوں پچھلے کئی ورشوں سے تو اکھیل بھارت پرشی کو سیوہ سنگ یہ ایک سنسطہ دوسری سنسطہ تیار ہوئی اہینسہ آرمی ٹرسٹ ایک بہت بڑے جین سنسطہ ہے آچان شریف دیدیا سادر جی مہارات آپ نے شاید اکھا نام سنا ہوگا دیگمبر جین سنسطہ ہے ان کی بنائی ہوئی سنسطہ ہے اہینسہ آرمی ٹرسٹ اور ایک تیسری سنسطہ گجرات سرکار تو اکھیل بھارت پرشی کو سیوہ سنگ اہینسہ آرمی ٹرسٹ اور گجرات سرکار تیوہ میں ملکر بھارت کے سب کسائیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں مگلما کیا اس مگلما میں کسائیوں کی طرف سے یہ تھا کہہوئے کا کہ گائے کا قتل کرنا ہمارا مولی کا دکار ہے فنڈمنٹل رائٹ کوئی اسے کیسے چھین سکتا اور کسائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا مولی کا دکار اس لیے ہے کہ ہمارا جیون اسی سے چلتا اور جیون جینے کا دکار اگر سمدھان میں ہے تو گائے کا قتل کرنا ہمارا مولی کا دکار اسے کوئی نہیں چھین سکتا اس آدھار پر ان کا متجبہ تھا ہم لوگوں نے جب سپریم کورٹ میں یہ بحث کیا تو ہمارے سپریم کورٹ کو یہ کہنا تھا کہ اگر گائے کا قتل کرنا ان کسائیوں کا مولی کا دکار ہے تو جیب کاٹنا میرا مولی کا دکار ہے کیونکہ میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کہ اگر یہ قسائی کہتے ہیں کہ اپنا جیون چلانے کے لیے گائی کا ماس بیچنا ان کا مولی کا دھکار ہے تو میں کہتا ہوں کہ جیو کارٹنا میرا مولی کا دھکار ہے کیونکہ میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے میں بے روزگار آتن ہوں اور پڑھلی ہاں بے روزگار بھارت سرکار میں مجھے انجنیرنگ پڑھایا ہے اور انجنیرنگ پڑھ کر میں نکلا ہوں لیکن میرے پاس کوئی کام نہیں اور میرے جیسے اس دیش میں لاکھوں نوجوانیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو میں کھل کو جیر کٹنا شروع کر رہا اور میں کہوں کہ یہ میرا مولی کا دکار ہے تو کیا سپریم کورٹ اس کو سوکرتی دے گا دوسری بات کھل کو میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ جی میرے کھانے پینے کی ضرمستہ مجھے کرنی ہے اور روزگار میرے پاس ہے نہیں تو میں کسی کے گھر میں ڈکیتی ڈالتا ہوں اور وہ میرا مولی کا دکار ہے تو کیا سپریم کو کس کی پرمیشن دے گا میں کسی کی جیل کاٹوں کسی کے گھر میں ڈکیتی ڈالوں کسی کے گھر میں چوری کروں کسی کو مار پیٹ کے اس کا دھن چھین لوں گریبوں کو ستاؤں اور امیروں کو دھرا کے ان سے پیسے بسولنا شروع کروں گھنٹا دیدی شروع کر دوں اور میں کوئر کو کہوں کہ یہ میرا مولی کا دکھا رہا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے مجھے اپنا بھرن کوشن کرنا ہی ہے تو اس دیش کے جتنے بھی کرمینل لاؤز ہیں سی آر پی سی کے وہ سب بہتار ہوں جائیں گے کیونکہ ہر ایک کرمینل یہی کہے گا کہ یہ میرا مولی کا دکھا رہا ہے میں جیب رکھرے کو پکڑ کے لاؤں گا کوٹ کے سامنے وہ کھڑا ہوکے رونے لگے گا یہ تو میرا مولی کا دکھا رہا ہے میں کسی ڈکیت کو پکڑ کے لاؤں کسی چور کو پکڑ کے لاؤں کسی گندے موالی کو پکڑ کے لاؤں سب یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمارا مولی کا دکھا رہا ہے تو بھر کھرمینل لاؤز کا کیا ہوگا آئی پی سی کا کیا ہوگا سی آر پی سی کا کیا ہوگا تب سپریم کورٹ کو سوچنے کے لیے ایک مطا ملا انہوں نے کہا yes you have some valid points تو انہوں نے کہا آپ ہمارا پیٹیشن ایڈوٹ کریں کورٹ کا پیٹیشن ایڈوٹ کیا سات برس اس پر بحث چلی سات سال اور سات سال یہ بحث ایسے چلی کہ جو کسائی تھے ان کے پاس ہندوستان کے سارے بڑے وکیل ایسے ایسے وکیل جو ایک دن میں پچیس لاکھ روپر فیس لیتے سولی سوراب جی پچیس لاکھ روپر کی فیس ہے ایک مقدمے کی کپل سپر بیس لاکھ روپر کی فیس ہے مہیش جید ملانی ڈام جید ملانی کا بیٹا باپ بیٹے دونوں باپ لیتا ہے پچیس ستیس لاکھ بیٹا لے کان لیتا دس سے پندر لاکھ اور اس کی بہن ہے تیسری وہ بھی تو سارے بڑے وکیل کسائیوں کے ساتھ اور ہماری حالت ایسی کہ وکیل ہی نہیں ہمارے پاس کیونکہ فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں تو عدالت کو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کو جی کوئی وکیل نہیں ہے تو کیا کریں گے تو عدالت نے پوچھا اچھا ہم آپ کو عدالت کی طرف سے وکیل دلوا دیں ہم نے کہا بہت اچھا ہوگا تو آپ عدالت کا کوئی وکیل دے دو نہیں تو آپ ہم کو ہرنے کا دے دو ہم ہی بہت کریں گے عدالت تھوڑا چھیک ہے آپ بہت کرنو اور آپ کو جبورت پڑے تو ہم ایمیکس کیونی دیں گے ایمیکس کیونی ہوتا ہے عدالت کے دوارہ دیا گیا وکیل جو پیسے نہیں سکتے ان کو عدالت کا وکیل چاہیے اور ہم لوگوں نے یہ کیس لڑنا شروع کیا تھوڑے دن کے بعد کچھ وکیل ہم کو مل گئے جو نے کہا کہ آپ بینا پیسے دیئے بھی ہماری سیوہ لے سکتے ہیں ان کے بھی مندے گائے کی اکشہ کرنے کی باؤنا تھی تو اس طرح سے کچھ وکیل بھی آ گئے اور ہم سب نے مل کر یہ کیس کری ایک ساتھ ورش تک لڑا ان کی جتنے بھی ترک تھے ان کو ہم نے غلط ثابت کیا پہلا ان کا ترک یہ تھا کہ گائے کو قتل کرنا ہمارا دھارنے کا عدیقار ہے دوسرا ترک تھا کہ مولی کا عدیقار ہے اور تیسرا ترک تھا جیوکا کا عدیقار جب کسائیم کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہمارا دھارن کا عدیقار ہے تو ہم نے عدالت کو کہا کہ اگر یہ ان کا دھارن کا عدیقار ہے تو ان کی کس دھارنے پستک میں یہاں ہوا ہے کہ گائے کا قتل کرو وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں قرآن میں ہے حدیث میں ہے شریعت میں ہے کہاں تو عدالت نے کہا یس دیکھو ان کی کس پستک میں تو عدالت کی طرف سے ایک سمیتی بنائی گئی اس سمیتی نے قرآن کو دیکھنا شروع کیا قرآن کی سمکشہ کرنا شروع کیا قرآن کی ایک ایک آیتیں کرنا شروع کیا پتا چلا قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گائے کا قتل کرو آپ کو سنکر آشری ہوگا قرآن میں کئی جگہ پر محمد صاحب نے کہا ہے کہ گائے سب سے اچھتن درجے کا پرانی ہیں اس کی رکشہ کرو اس کا سمبردھن کرو اور دوسری جگہ محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کسی نے گائے کا ماس کھایا تو دو جک میں بھی جمین نہیں ملے گی دو جک میں بھی نرک تو محمد صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر گائے کا ماس کھاؤ گے تو نرک میں بھی جگہ نہیں ملے گی گائے کو کٹو مد اس کی رکشہ کرو سن رکشہ کرو قرآن یہ کہتی ہے حدیث میں کہیں ہے نہیں شریعت میں کہیں ہے نہیں تو پھر ہم نے قسائیوں سے پوچھا کہ کہاں لیکھا ہے کس دھرم پسکت میں ہے گائے کا کٹو کرو تو کہتے ہیں ہمارے ایک علیمہ کہتے ہیں علیمہ مانے ان کے جو دھاروک پروش ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پجاری ہوتے ہیں پندت ہوتے ہیں محسون کیا ہوتے ہیں تو میں نے کہاں کون سے علیمہ کہتے ہیں ان کو لے آئیے آپ آگے تو کچھ علیمہوں کا سمجھ آیا کچھ ایسے علیمہ تھے جو اپنے کو دیو بندی کہتے ہیں کچھ ایسے تھے جو بھریت بھی ہیں کچھ شیعہ تھے کچھ سننی تھے سب کو پوچھا گیا آپ کہتے ہیں کہ گائے کا قتل ہونا چاہیے کس دھرم پسکت کے آدھار پر کہتے ہیں کہاں دھرم پسکت میں تو کہیں نہیں تو پھر آپ کس آدھار پر کہتے ہیں تو ہم سے بڑا کوئی کہتا ہے اس کو بلا لاؤ تو وہ آگے آدھالت میں کیونکہ سپریم بور کو کسی کو بھی بلا لیتا تو ان سے بڑے آگے دھرم پروش ان سے پوچھا گیا آپ بولتے ہیں گائے کا قتل ہونا چاہیے کہاں لکھا ہوا تو وہ مکہ مدینہ میں کوئی کہتا ہے چلو ان کو بلا لاؤ مکہ مدینہ سے تو انہوں نے کہا مکہ مدینہ جانا آنا بہت خرچہ لگے گا عدالت میں کا خرچہ ہمارا ہوگا آپ لے کے آؤ مکہ مدینہ سے آگے ان کو پوچھ لیا آپ بتائیے جی کیوں کہتے ہیں گائے کا قتل ہونا چاہیے ہم نے کبھی سنا تھا کب سنا تھا دو سو برس پہلے تین سو برس پہلے کس نے کہا تھا یاد نہیں آپ جانا سوچو بینہ کسی آدھار کے بینہ کسی ترک کے پچھلے تین سو چار سو سال سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ گائے کا قتل کرنا مسلمانوں کا دھارمے کا دکھار ہے جبکہ ان کی کسی دھرم پستک میں یہ نہیں ہے پھر ہم نے عدالت کو کہا کہ اگر آپ ان کو ازازت دیں تو ہم اس کے اُلٹے کچھ تک تھی پرستود کرنا چاہتے ہیں عدالت نے کہا کیا آپ تک تھی پرستود کرنا چاہتے ہیں بلے کہ ہم اس ہندوستان کے ان مسلم راجاؤں کے دستاگیش پرستود کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ایک گائے کے قتل کرنے پر قانون بنایا اور قانون اتنا سخت تھا کہ گائے کو اگر کوئی کاٹ دے گا تو اس کو فاسی دے دی جائے گی ایسے قانون اس دیش میں بنے ہمارے دیش میں ایک مسلم راجہ ہوا اس کا نام تھا حیدہ ونی کرنا تک راجی میں اس کا ساشن چلتا تھا سات سے ستر سال اس نے ساشن چلایا اس کے راجی میں قانون تھا کہ اگر کوئی قسائی گائے کو کٹ دے گا تو حیدر علی اس کی گردن کٹ دے گا یہ کانون ہے اور حیدر علی نے اپنے راجی میں ایسے سیکرو قسائیوں کی گردن کٹی تھی جنہوں نے گائے کو کٹا بعد میں حیدر علی کا بیٹا آیا پیپو سلطان پیپو سلطان نے جب راجی چلایا تو اس نے اس قانون کو تھوڑا ہلکا کر دیا اس نے کہا یہ گردن کاٹنا تو بڑا کام ہے ہاتھ کاٹ دے تو ٹیپو سلطان کے سمجھ میں جو بھی کوئی قسائی گائے کاٹتا تھا ٹیپو سلطان اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیتا اسی دیش میں ایک راجہ ہوا جس کا نام تھا اکبر اکبر کے سمجھ میں قانون تھا کہ کوئی گائے کو کاٹے گا تو اس کو خانسی دے دی جائے اکبر کے بعد کے جتنے راجہ تھے اور انجید کے سمجھ میں تک یہ قانون تھا کہ گائے کے پول کاٹے تو اس کو فانسی دے دو یہ سارے تتیام نے عدالت کو پیش کیے اور میں نے عدالت سے یہ کہا کہ دیکھئے حیدر علی پکہ مسلمان تھا پکہ مسلمان سمجھ میں کون ہوتا ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تیس دن کا ایک مہینے کا روزہ رکھتا ہے جو کبھی بیاج پر پیسے نہیں دیتا کسی کو جو کبھی شراب نہیں پیتا اور پلستری گمن نہیں کرتا یہ بہت جس میں ہیں وہ پکہ مسلمان مانا جاتا پھر آگے دنہیں کے جھوٹ نہیں ملتا وہ پکہ مسلمان تو حیدر علی پکہ مسلمان تھا کبھی شراب نہیں پیا کبھی پلستری گمن نہیں کیا کبھی بیاج پر پیسے نہیں چلائے کبھی بھی اطمی راج میں ایسا کوئی دن نہیں گیا جب اس نے نماز نہ پڑھی ہو اور روزہ نہ رکھا ہو میں نے کہا جب پکہ مسلمان یہ قانون بناتا ہے کہ گائے کا قتل کرنے اب یہ کی گردن کاٹ دی جائے تو یہ کسائی میں تو بہت کچھے مسلمان یہ تو اپنے کو مچانے کے لیے گائے کی گردن کاٹ تو عدالت تیہ کرے کہ حیدر علی پکہ مسلمان تھا یا یہ کسائی پکے مسلمان ان میں سے تو کئی کسائی ایسے بھی ہیں کہ جو کبھی بھی روزہ بھی نہیں رکھتے نماز بھی نہیں پڑتے کیونکہ دنگے کے سامنے ان کا دھرم پیچھے اور حیدر علی تو کبھی چھوڑا نہیں کوئی دے حیدر علی کے علاوہ عقبر کی کہانی شاہ جان کی کہانی ارنججے کی کہانی ہمایوں کی کہانی سب کی کہانی یہی تو عدالت نے کہا کہ یہ واقعی تو صحیح ہے دھرم میں تو آدھار نہیں ہو سکتا گائے کاٹنے کا تو ان کا پہلا تر طرح عدالت نے کاٹ دیا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دھرم کے آدھار پر گائے کاٹنی چاہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مولئی کا دکار ہے تو انہوں نے کہا ہمارے مولئے کا دیکھا ہے اور یہ سب مولئے کا دیکھار ہے ہر جی مولئے کا دیکھار ہے تو سی آل رکھ ای پیسی کا مطلب کیا ہے پھر یہلبہ میں رس کا کیسے چلے تولہ دنگ میں وہ ترک بھی ان کا کار تیسرا ترک انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جیوکہ کا بھی کار ہے تو ہم نے کہا کہ گائے کا قتل بند کر دو جیوکہ دوسری بھی مل جائے گی تولہ دنگا کیسے مل جائے گی ہم نے عدالت کو سمجھایا اور وہ لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ گائے کا اگر رکشوں کرے تو آپ کو جتنی کمائی ہوگی گائے کا قتل کرنے سے کبھی نہیں ہو سکتی ایک گائے کو آپ نے کارٹ دیا زیادہ سے زیادہ دس بارے ہزار روپے آپ کو ملے گا پورا کا پورا اس کا ماس بیچنے کے بعد ہٹیاں بیچنے کے بعد اور خون بیچنے کے بعد اسی گائے کو آپ جندہ رکھو تو اس کا جو گوبر ملے گا اس کا جو موطر ملے گا اور گائے کے گوبر سے جو خات بنے گی خات کی جو قیمت ملے گی گائے کے موطر سے جو دوا بنے گی دوا کی جو قیمت ملے گی وہ ایک سال میں لگ بک دو لاکھ روپے کے برابر تو عدالت نے کہا یہ کیسے سمبھاfer ہے تو ہم نے ان کو سمجھا رہا کہ گائے ایک دن میں لگ بک دس کلو گوبر دیکھی ہے گائے کے ایک کلو گوبر سے تیس کلو خات بنتی ہے اور ایک کلو خات چھ روپے میں بکتی ہے تو ہر دن کی دو سو روپے کی خات ہے ایک کلو گوبر کی اور دس کلو گوبر دیکھی ہے تو دو ہزار روپے روچ کی خات ہے گائے کے گوبر کی تو عدالت نے کہا Bigger تو کچھ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کہا آپ ICR کے مہجینکوں کو بلالو اور ان کو ٹیسٹ کروا تو عدالت نے گائے کا گوڑا بھیجا ٹیسٹ کرنے کے لئے تو مہجینکوں نے کہا کہ اس میں 18 مائکرو نیوٹریانٹس ہیں نائٹروجن ہیں فوسفورس ہیں پوٹیشیوم ہیں کیلشیوم ہیں مینیشیوم ہیں آئیرن ہیں سلیکون ہیں کوبونٹ ہیں مولیبنم ہیں ایسے 18 مائکرو نیوٹریانٹ ہیں جو کسی بھی راسانی خات میں نہیں ہوتے راسانی خات میں زیادہ سے زیادہ تین مائکرو نیوٹریانٹ ہوتے ہیں نائٹروجن فوسفورس اور پوٹاش این پی کے اور گائے کے گوڑر میں 18 ہیں اس کا مانے گائے کا گوڑر راسانی خات سے بانچ گناہ زیادہ پاکتور ہے اور راسانی خات 4.4 روپے کلو ہے تو گائے کے خات کی قیمت اگر مائکرو نیوٹریانٹس پہ کیلکولیٹ کریں تو 20-22 روپے کلو بیٹھتی ہے تو عدالت کنگنس ہوئی پھر ہم نے اسے کہا تھی ہے موٹر ہے گائے کا اس کو روچ کا اگر موٹر اکٹھا کریں تو ایک گائے کا 4 سے 5 لیٹر موٹر آتا ہے اور اس گائے کے موٹر سے آنکھ میں ڈالنے والی دواں اگر ہم بنائیں تو 500 روپے لیٹر آرامت سے بیٹھتی ہے اور گائے کے موٹر کا آنکھ نکال کر بیچ ہے تو بڑے آرامت سے 400-400 روپے لیٹر بیٹھتا ہے تو گو موٹر 500 روپے لیٹر اور گائے کا دودھ 8 روپے لیٹر تو عدالت کو سمجھ میں آیا کہ دودھ سے قیمتی موٹر ہے اور ہم نے کہا کہ دودھ تو بونس میں ہے اصلی تو موٹر ہے کیونکہ گائے دودھ تو مشکل سے اپنی زندگی کے کچھ ہی دن دیتی ہے آپ جانتے ہیں ہمیشہ دودھ نہیں دیتی ہے لیکن موٹر تو جیون کے آخری دن تک دیتی گوگر تو جیون کے آخری دن تک دیتی تو ایک گائے کے موٹر سے کتنی میڈیسن بن سکتی ہے گائے کے گوگر سے کتنی آشری بن سکتی ہے وہ سب کیلپولیشن کر کے ہم نے بتایا اور عدالت کو کہا کہ اس گائے کے گوگر سے گیس بنتی ہے اس گیس سے ہم گاڑیاں چلا سکتے موٹر گاڑیاں چلا سکتے کیونکہ گائے کے گوگر میں میتین گیس ہے اور میتین گیس سے سب سے اچھے طریقے سے گاڑیاں چلتی ہیں اور اگر ہم ڈیزل سے گاڑی چلائیں تو ساڑھے تین سے چار روپر لیٹر کا خرچاتا ہے گاہی کے گوگر سے گاڑی چلائیں تو پچاس روپر پچاس پیسے کلو میٹر کا خرچاتا ہے اور اس گیس سے نکل جانے کے بعد جو کچھرا بچتا ہے اس سے خات بن جاتا ہے دو چھے روپر کلو بک جاتا ہے تو آم کیا آم دکھنیوں کے دا تو عدالت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ تھوڑا ادھر ادھر کرتے تھے تو ہمارے ایک وقیل نے کہا کہ آپ کو ایسا کرو یہ جو جہنا ان کی کار میں ہی وہ لگا دوا گاہی کی گیس گوگر گیس ان کو جب بھروسہ ہو جائے گا تو یہ مانگے تو سپریم کورٹ کے ریجسٹرار جنرل کی گاڑی میں ہم لوگوں نے گوگر گیس کی ٹنکی لگائی اور اس میں گاہی کا گوگر سے نکالا ہوا گیس بھروا کے چلانا شروع کیا تین مہینے میں گاڑی چلتی رہی تب عدالت کو بھروسہ ہوا کہ گاہی کے گوگر کی گیس سے گاڑی چل سکتی پھر ہم نے ان کو کائلکولیشن بتائیں کہ اگر سارے دیش کی گاہی کا قتل بند ہو جائے تو اس کا کل گوگر ہمیں کٹھا کریں اس گوگر سے گیس بنانا شروع کریں اس گیس کو گاڑیوں میں جلانا شروع کریں تو بھیزل اور پیٹرول کا ہر سال کا کروڑوں اوپر کا خرچہ بچ گیا اور اس سے پریادران کا پروڈوشن بھی مٹ جائے گا تو یہ سب باتوں کو کنبینز کرنے میں سات سال لگا عدالت کو سات سال تک یہ کیس چلتا رہا سات سال اس کی سنوائی ہوتی رہی ساتھ میں سال کے انت میں جا کر عدالت نے ہم تساریوں کو پوچھا کہ اب آپ کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے آپ گائے کا اکتے ہیں تو بارے ہزار کی کمائی ہوتی ہے اور یہ گائے کی رکشہ کرتے ہیں تو دو لاکھ روپے سال کی کمائی ہوتی ہے اگر گائے کی عمر بیس سال مائی لی جائے تو چالیس لاکھ روپے کی کمائی گائے دیتی ہے تو آرٹی گروپ سے تو ان کی بات جیادہ مجبورت ہے گائے کا سنکشن کرنا سمدھنے کرنا تب کسانیوں نے ٹرمپ کارڈ کھیلا اور وہ ٹرمپ کارڈ بتائی کیا ہے مسلم ہوت کا انہوں نے کیا کیا کہ ہندوستان کی راجلتی پارٹیوں کے پاس سندیش بھیجا کہ اگر ہم یہ کیس ہار گئے تو آپ کو ہوت نہیں دیں گے تو انہیں پارٹیوں کو ہم نے سندیش بھیج دیا کہ اگر ہم یہ کیس ہار گئے تو ہندوستان میں آپ کو رہنے نہیں دیں گے تو ان پارٹیوں میں نیتاؤں نے پتا ہے ہم سے پوچھا آپ کیسے نہیں رہنے دیں گے میں نے کہا ہمارے پاس آپ کے سب جانگانیاں آ چکی ہیں ہم ایک ایک گاؤں میں جا کر پول کھولیں گے کہ کون کون حرام خور نیتا قتل کھانے چلا رہا ہے کس کس کے پیسے سے قتل کھانے چل رہا ہے کس کے پیسے سے گائے پٹ رہی ہے اور اس کا پیسہ کس پارٹی کو جا تنویتاؤں نے کہا اچھا ہم اس بیچ میں نہیں پرتے دن کا آپ نا پڑھیں تو ہی اچھا اور ویرانت میں چیف جسٹس خود آرسی لاہوڈی اس بینچ کے چیف تھے انہوں نے یہ ججمنٹ دیا 25 اکٹوبر 2005 کو یہ ججمنٹ آیا اور سپریم کورٹ نے اس دیشنائیم کی تحاس بنیا دیا انہوں نے کہا کہ گائے کا قتل کرنا سمدھا دھانک پاپ ہے دھارمین نہیں سمدھا دھانک پاپ ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ گائے کا سنرکشن کرنا اور سمدھردھن کرنا اس دیش کے ہر ایک نادرک کا سمدھا دھانک کرتا ہے اب تک ہمارے دیش میں سمدھا دھانک کرتا بھی کیا تھے تیرنگے جھڑے کا سممان کرنا یہ ہمارا سمدھا دھانک کرتا ہے بھارت کے کرانککاریوں کا سممان کرنا یہ ہمارا سمدھا دھانک کرتا ہے بھارت کی مدرہ روپائے کا سممان کرنا یہ ہمارا سمدھانی کرتب ہے ایسے اکیابن ہمارے کرتب ہیں ہماری فنڈیمنٹل ڈیوٹیز ہیں اب اس میں ایک اور بڑھ گیا ہے گائے کا رکشن کرنا گائے کا سمبردھن کرنا بھی ہمارا سمدھانی کرتب ہے یہ سپریم کورٹ نے بول دیا دوسری طرف سپریم کورٹ نے کہا کہ بھارت کی 35 راجیوں کی سرکار کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گائے کا قتل اپنے اپنے راجی میں بند کرائیں اور اگر کسی راجی میں گائے کا قتل ہوتا ہے تو اس راجی کے مکہ منتری کی جواب داری ہے راجیپال کی جواب داری ہے چیف سیکریٹ بھی کی جواب داری ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں تو سرکاروں کے لیے یہ سمدھانی جواب داری ہے ناغریکوں کے لیے سمدھانی کرتب ہے ایسا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور وہ فیصلے کے آنے کے بعد ہم نے بھارت دیش کے انیک نیک راجیوں میں پریاست کرنا شروع کیا ہے کہ جلدی سے جلدی گورکشا کے قانون بنیں گورکشا کے قانون دے اس طرح پر بنتے ہیں ایک تو کیلدر سرکار بنا سکتی ہے پورے دیش کے لیے اور ایک پہتیس راجیوں کی راجی سرکاریں بنا سکتی ہیں اپنے اپنے راجی کے کیلدر کی سرکار قانون بنائیں اس کے لیے ہمارا پریاست چالوں ہے راجی کی سرکاریں بھی اپنے اپنے اس طرح پر قانون بنائیں وہ بھی پریاست چالیں تو پنجھے راجیوں کی سرکاروں نے قانون بنانے کا اور آنے والے سمجھ میں لاغو کرنے کا وائدہ کر دیا ہے لیکن 20 راجیوں میں اب یہ باقی ہے اس کے لئے رات دن ہم پریاست کر رہے ہیں آپ بھی اس پریاست میں تھوڑا بھرد یوگدان کر سکتے ہیں کیا یوگدان کر سکتے ہیں بھارت کے بردان منتری اور راشترپتی کو آپ ایک پچاس پیسے کا پوسٹ کارڈ لکھ سکتے ہیں اور اتنا سا ہی پوسٹ کارڈ لکھنا ہے کہ 25 اکٹوبر 2005 کو سپریم کورٹ میں جو فیصلہ سنایا ہے وہ رکشہ کے سمرتھن میں اس کا جنڈی سے جنڈی قانون بنا دیا جائے تو کینگر سرکار اپنے ادھکاروں کا استعمال کر کے اس کو کینگر اس طرح پر قانون بنا سکتے ہیں اور کینگر اس طرح پر قانون بن جائے جو الگ الگ راجیوں میں قانون بنانے کی ضرورت نہیں کرے گی وہ ایک ہی قانون سب راجیوں میں آ جائے گا اور جب تک کینگر نہیں بناتا ہے تب تک راجی سرکاروں میں یہ قانون بنانے کی کوشش ہے 36 گرد کی سرکار میں گورٹ شاہ کا قانون بنائنا ہے لیکن دربان کی یہ ہے کہ اس کو پوری طاقت سے لاغو نہیں کیا جائے قانون تو بن گیا ہے کہ گائے نہیں کٹنی چاہیے لیکن 36 گرد کی سرکار طاقت لگا کے اس کو لاغو نہیں کرا رہی ہے اس لیے 36 گرد کی گائے آج ہمیں کٹنی چلی جائے تو اور 36 گرد سرکار پر لگاتار دباؤ بنائی ہے کہ یہ گائے کو کٹنے کا جو قانون آپ نے بنایا اس کو پوری طاقت سے عمل میں لائی ہے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے پولیس کے مہنگ میں کو پوری طاقت سے درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کسائی اور پولیس ملے ہوئے ہیں کسائی پولیس کو پیسہ کھلاتے ہیں پولیس گاڑی کی گاڑی ملکی چھوڑنے چلی جائے تو اس کے لیے آپ سطط یہاں کے مکیمنتری اور راجیپال پر دباؤ بنا سکتے ہیں تو میری دوسری ملتی ہے کہ ایک پتر آپ ملکی منتری کو لکھیں 36 سرکار کے اور ایک پتر بھارت کے بردھان منتری کو لکھیں دولوں کا پتہ آپ کو معلوم ہے بہت سرل ہے اس پر اگر آپ کا پتر جاتا ہے ایسے 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 پتر اگر بہت جاتے ہیں تو سرکاروں کے سامنے ایک سنکٹ کھڑا ہوتا ہے وہ کلکولیشن یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک پتر آیا اس کا مانے کوئی ایک پریوار کے دیکتی نہ لکھا اس کا مانے پریوار کی اسمہ سہمتی ہے تو ایک پتر آیا مانے پانچ ووٹ ان کے کم ہو جائیں گے اس حساب سے نتا سوچتے ہیں 10,000 پتر اگر ملکی منتری کے پاس گئے تو 50,000 ووٹ کم ہو جائیں گے 20,000 پتر گئے تو 1,000 ووٹ کم ہو سکتے ہیں 40,000 پتر گئے تو 2,000 ووٹ کم ہو سکتے ہیں تو ملکی منتری سوچتے ہیں کہ اتنے ووٹ کم ہوئے تو بہت ساری سیتھ ہاتھ سے نکل جائے گی تب اس دواؤں میں آ کر وہ اس کو کام کرے گی اور یہی حالت پردھان منتری کی ہے تو آپ مولیں گے کیا ملکی منتری پردھان منتری ہمارے پتر کو پڑھیں گے برابر پتر پڑھا جاتا ہے 50 پیسے کا آپ پوسٹ کارڈ بھی لکھیں گے تو سرکار کے پاس نچاتا ہے اس کو باقائدہ پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے کے بعد اس پر کیا کاریوہ ہی ہوئی سیکریٹری یہ بات ملکی منتری اور پردھان منتری کو بتایا آپ جانتے ہیں ہر ہفتے میں کیمنیٹ کی میٹنگ ہوگی ہر ہفتے وہ راجی کا ہو یا کی اندر کا اس کیمنیٹ کی میٹنگ میں ملکی منتری کا سیکریٹری ہو یا پرائنڈ منسٹر کا وہ میٹنگ میں بتاتا ہے کہ آج اتنے ہزار پتر آئے یا پچھلے ہفتے اتنے ہزار پتر آئے ان کا یہ مشہ تھا ہم نے اس پر یہ کاریوہ ہی کی تو آپ یہ مطمئنی ہے کہ آپ کے ایک پتر کا کوئی طاقت نہیں ہے بہت بڑی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ سرکار آپ کی بات سننے کو مجبور ہے لیکن مہدو کی بات یہ ہے کہ اتنے پتر جانے چاہیے ایک دے پتر نہیں دس بیس ہزار پچاس ہزار پتر چلے جا تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنے پریوار کے پانچ لوگوں کو کہیں پڑوسی کے پریوار کو کہیں اپنے گاؤں کو کہیں پڑوسی گاؤں کو کہیں رشتے داروں کو کہیں ناتے داروں کو کہیں مطروں کو کہیں پرچتوں کو کہیں جو بھی مانتے ہیں کہ گاؤں کی رکشہ ہونا چاہیے وہ سب کو کہیں یہ دیکھ طریقہ ہے اور ایک دوسرا طریقہ ہے گاؤں کی رکشہ ہوئے اس دیش میں وہ سمبردین کو وہ یہ ہے کہ گاؤں کے کسانوں کو ہم یہ بات سمدھانا شروع کریں کہ بھائی گاؤں بیچنا بند کریں جس گاؤں کو تم کسائی کو دو سو تین سو روپے میں بیچ رہے ہو وہ گاؤں تم کو چالیس لاکھ روپے دینے والی ہے یہ بات اگر کسانوں کو سمجھ میں آ جائے تو پھر کوئی کسان اپنی گاؤں کو نہیں بیچے گا تو وہ کہے گا کیسے تو آپ اس کو سمجھا دو کہ اس گائے کا مطر رکٹہ کرنا شروع کرو اس گائے کے مطر سے اڑتالیس قسم کی دوائیں بنتی ہیں وہ دوائیں بنانا شروع کرو تو کسان کہے گا جی دوائیں بنانا مجھے نہیں آتا تو میرے جیسے لوگ اس کو فریننگ دینے کو کری آیا اس دیش میں ایسے میرے جیسے ہزاروں کاری کرتا ہیں جو گاؤں گاؤں میں جا کر کسانوں کو سکھاتے ہیں مفت میں سکھاتے ہیں بینہ کسی شنک کے سکھاتے ہیں کہ گائے کے مطر سے دوائیں کیسے بنانا اور وہ اٹالیس دوائیں بنانا سیکھ سکتے ہیں پھر وہ دوائوں کو بیچنے کے لیے لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے وہ لائسنس بہو سیوہ آئیوگ دیتا ہے اور آئیوگ بیبھاگ دیتا ہے ساڑھے تین سو روپے میں وہ لائسنس مل جاتا ہے آسانی سے وہ دوائیں آپ بازار میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا مشکل کا کام نہیں ہے سکھانے والے بھی ہیں سیکھنے والے بھی ہیں بس سیکھنے اور سکھانے والے کے بیچ بریج آپ بن جائیے ان کے بیچ میں کوئی سمپرک کرا دیجئے تو بہت بڑا کام ہو جائے اور گاؤں کے کسانوں کو آپ یہ سمجھائیے کہ یہ گائے کا موطر تمہارے اپنے جیبن میں اپیوگ کرو تو تمہاری بہت ساری میماریاں ٹھیک ہو جائے تو ایک پوچھے گا آپ کیسے ٹھیک ہو جائے تو آپ اس کو سمجھا دیجئے بہت سرل باتیں جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ یہ کہ گائے کے موطر میں وہ سب دمائے ہیں جو شریر کی پرتکارک شکتی کو بہاتی ہیں آپ بیمار کم کرتے ہیں جب شریر کی پرتکارک شکتی کم ہو جاتی ہے بیمار ہونے کا ایک ہی صدیانت ہے کہ جب شریر کی پرتکارک شکتی کم ہوگی آپ بیمار پڑے گی پرتکارک شکتی کم ہونے کے دو کارن ہو سکتے ہیں ایک باہری اور ایک آنترک اندر سے شریر میں کوئی کارن ہو سکتا ہے اور باہر کا بھی کوئی کارن ہو سکتا ہے باہر کا کارن کیا ہے viral infection bacterial infection یہ باہر کا کارن ہے اندر کا کارن کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں باہری اور آنترک کارنوں کو دور کرنے کی طاقت گائے کے موتر میں ہے اور اس گائے کے موتر کو پیتے ہی پرتکارک شکتی بڑھتی ہے اور گمبین سے گمبین گروپ کیک ہو جائے میں پچھلے چھ سات سال سے گوموتر چکتسہ کرتا ہوں گاندی جی کے آشرم میں سیوہ گرام میں رہتے ہوئے میں نے یہ سیکھا اور گوموتر چکتسہ سے پچھلے پانچ سے چھ ورشوں میں ہزاروں لوگوں کو کیک کیا ہے بینا ایک پیسہ کھرچ کیے ہوئے گمبین بیماریوں میں کیا کیا بیماریوں میں سب سے گمبین ایک بیماری ہے دھما اسثما آپ جانتے ہیں ایلوپیتی کا کوئل بھی ڈاکٹر دھما ٹھیک کرنے کی گارتی نہیں لیتا ہے ہر ایک ایلوپیتی ڈاکٹر بولتا ہے کہ دھما ٹھیک ہوتا ہے لیکن مریج کے مر جانے کے بعد سب ہی ڈاکٹر بولتے ہیں دھما وہ بیماری ہے جو دھم نکلنے کے بعد ہی جاتی ہے ارداد ایلوپیتی میں دھما کا علاج نہیں ہے ایلوپیتی کے ڈاکٹر آپ کو جتنی بھی گولیاں اور دھما کھلائیں گے وہ سب دھما کو دھوانے والی ہیں کنٹرول کر کے دھما کو رکھیں گے ٹھیک نہیں کر سکتے اس دھما اسثما کا ایک بڑا بھائی ہے ٹیوبرکولوسس ٹیوبرکولوسس کے بارے میں آپ جانتے ہیں روز ٹی وی میں جائے رات آتا ہے ڈاٹ کی بولی کھاؤ اس کی بولی کھاؤ لیکن لوگ پھر بھی ہر سال اس دیش میں بن جاتے ہیں لاکھوں کی سنگیاں میں ٹیوبرکولوسس کیونکہ کئی دار وہ ان کو ٹھیک علاج نہیں کر پاتی ہے دھوا یہ دھما اسثما اور ٹیوبرکولوسس ان تینوں پر میرا چھ سال کا تجربتہ ہے انوبر ہے اور ایکسپریمنٹ ہے کہ گائے کے موتر سے یہ تینوں بیمانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں جڑ سے ختم ہو جائیں ہمیشہ کے لئے یہ بیمانی چلی جائے گائے کے موتر کی اتنی شکتی ہے تو آپ بولیں گے کیا کرنا پڑتا ہے طریقہ اس کا بہت سرل ہے جس کو بھی دما ہے اسثما ہے ٹیوبرکولوسس ہے اس کو آدھا کب گائے کا موتر پینے کو بولیے روڑ سبح آدھا کب گائے کا موتر پینے بس اتنا ہی کرنا کتنے دن پینے تین مہینے پینے نبی دن نبی دن اگر آدھا کب گولگوٹر اس نے پیا تو اکیانوے میں دن آپ دیکھنا دما اسثما ٹیوبرکولوسس تینوں چیپ رہے گا اور اس کے بعد وہ گولگوٹر پینے بند کر دے جنبی دوبارہ اس کو کبھی بھی دما اسثما ٹیوبرکولوسس نہیں اتنی اچھی چکت سا ہے گائے کے موتر ایسے ہی ایک بیماری ہے بہت بہت خراب بیماری ہے مولیا گواسی گوگنگر پائنز ہیمورویڈز یہ بیماری میں گائے کا موتر پلانا شروع کرو اسی طرح سے آدھا کب گائے سے کونے تین مہینوں میں یہ بیماری کیک کر دے کسی کو چرپ روڈ ہوا ہے سورائسس ایچیو سیز ایمہ یہ تینوں بیماریاں گائے کے موتر کی مالش کرنے سے ہی جک ہو جائیں اگر کسی کو قبضیت ہے کونسٹیپیشن پیر ساف نہیں ہوتا پندر دن اس کو گونوو ترپلا دے اس کے بعد ہمیشہ کیلئے یہ بیماری مجھ جائیں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو سالوں سال سے سردی خاصی جکام ہیں ہر دو دن میں سردی ہو جاتی ہے ہر چار دن میں خاصی ہو جاتی ہے ہر مہینے میں دو تین بار ہو جاتی ہے جیسے ہی موسم بدلتا ہے سردی خاصی جکام ہو جاتا ہے ان کو آپ پندر دیس دن گونو ترپلا دے اس کے بعد یہ بیماری کبھی نہیں آتے یہ بہت خراب بیماری ہے چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے پیٹ پکیڑے پڑھ جاتے ہیں پیٹ پکیڑے پڑھ جاتے ہیں اکرمی ہو جاتے ہیں بچوں کو ایک ایک چمل گونو تر آٹ دس دن سبیرے خالی پیٹ پڑھ پڑھ دو اس کے بعد جندگی میں کوئی پیٹ پکیڑے نہیں پڑھے مہینہوں کو سر میں خاج ہو جاتی ہے کجلی ہو جاتی ہے پرشوں کو بھی ہو جاتی ہے بالوں میں ڈینڈرف ہو جاتا ہے روسی ہو جاتی ہے گائے کے موتر کو پانی میں گھول کر اگر اس سے مالش کر لو تو بالوں کے ڈینڈرف اور روسی ختم ہو جاتی ہے بالپوٹنے بند ہو جاتی ہے اگر کسی کو بھی شریعت کے کسی انگ میں بھینکر گھاؤ ہو گیا ہے گھاؤ ایپسس اور وہ بھرتا نہیں خاص کر ڈائیویٹیز کے ملیجوں کو دھاؤ ہو جاتا ہے تو کبھی نہیں بڑھتا ہے تو گائے کا موتر وہاں پر لگانا شروع کر دو اور یہ جو گہندے کا پھول ہوتا ہے گہندہ گہندے کے پھول کی چٹنی گوھنوٹر میں بنا کر اس کا لیپن کرما شروع کر دو تو بھینکر سے بھینکر دھاؤ گا جاتا ہے ایک بہت خراب بیماری ہے دنیا میں جو کوئی مٹا نہیں پاتا اس بیماری کو اس کا نام ہے گہندرین اکثر یہ ڈائیڈکیز کے لوگوں کو ہو جاتی ہے گہندرین میں کیا ہے سڑ جاتا ہے شریر کا کوئی انگ تو الوپیتی کا ڈاکٹر بولتا ہے کہ اب تو اس کو کاٹ دو اور کوئی لاجی میرے پاس دو سال پہلے ایک مری جایا تھا بمبئی سے اس کے ہاتھ میں گہندرین تھا یہاں امیوں سے شروع ہوا یہاں تک پہنی لیا تھا تو ڈاکٹر بولتے گئے یہ ہاتھ کاٹنا پڑے وہ آدمی اتنا دکھی تھا کہ ہاتھ کاٹے تو دل کیا کام اور داہینے ہاتھ میں تھا تو ان میں آگیا میرے پاس کہنے لگا راجی بھائی میرا کچھ کرو میں نے کہا گائے لے لوں کرے تو اس نے لے لیا مرتا کیا میں کرتا لگی وہ کہا گائے پھر میں نے کہا اس کا موتری کٹھا کرو سبی تو چانو کیا اور میں نے کہا گھنے کی چٹنی بناو موتر میں اور اس کو لگا اس نے چانو کیا نو مہینے کے بعد پورا ہاتھ بھر گیا ایتن ٹھیک ہو گیا پھر ڈاکٹر کے پاس اس کو بھیجا کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا آپ تو کٹھنے والے دے تو ڈاکٹر کہتا this is میرے کل یہ چمککار تو میں کہ yes this is میرے کل چمککار ہے لیکن گائے کے موتر کا راجی بکشت کا نہیں گائے کے موتر کا چمکار جو گینگری مٹا سکتا گینگری میں آپ جانتے cells damage ہو جاتے regenerate نہیں ہوتے نئے کوشکائیں نہیں بنتی لیکن گوموتر اور گینگری چھٹنی سے نئی کوشکائیں بن جائے دیلے دیلے چھ سال مجھے ہو گئے ہیں میں گوموتر کی چکتصہ کر رہا ہوں 108 روگوں میں گوموتر چکتصہ کے عدود پرنام آ ہے اور میرے مند میں اتنا کرمکشن ہے کہ اگر جو بس اتنی دیر ہے کہ گاؤں تک یہ جانکاری پہنچ نیچ اس ہی میں آپ سے نیویدن کر لیا ہے کہ آپ 36 گڑھ کے 16 جلو سے آئے کسی میں کسی گاؤں سے آپ آئے آپ اپنے اپنے گاؤں میں یہ بہت 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 بڑی پرنام اس کے آئیں گے گاؤں جاتا ہے یہ تینوں روگوں میں ایک ایک دن گاؤں کا موتر روز رات کو آنکھ میں ڈالا جائے تو ڈھائی سے تین مہینے میں یہ تین او مٹھ جاتے ریڈن ریڈن ریڈجمنٹ جس کے بارے دنیا بھر کا ڈاکٹر کہتے ہے کہ یہ ہائی impossible to be cure یہ ٹھیک ہو جائے بلکل اسمبغ ہوتا ہے وہ گاہ کے موتر سے ٹھیک ہو جائے ایسے 108 روڑ ہیں جن کی چکتصہ ہیں آپ موتر سے کر سکتے تو میں آپ کو یہ نبیدن کرنے آیا کہ آپ یہ گائے موتر چکتصہ کے بارے میں اپنے گاؤں اب پھر سے ہمیں یہ شروع کر دیکھ ہی ضرور رکھ اور دوسری ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اپنا رسوئی گھر جہاں ہم گھوٹن پکاتے ہیں اُس میں جو عوشدیاں ہیں آئی روگیت کی اگر گولموتر کے ساتھ استعمال کریں تو عضبود پرنام آتے آپ بولے رسوئی گھر میں کیا عوشدی ہے ہم اگر رسوئی گھر کو دھیان دیں تو اس میں 40 سے 45 ایسی عوشدیاں ہیں جو گولموتری کے ساتھ بہت چمتکاری پرنام دیتی ہے جیسے ادارن کے لیے ہمارے رسوئی گھر میں ایک بہت اچھی عوشدی ہے اس کا نام مہتھی دانا پیلے پیلے رنگ کا چھوٹا چھوٹا ہوتا یہ مہتھی دانی کو رات میں پانی میں ڈالی اور رات بر اس کو رکھ دیجئے صبح رہ اٹھ کر پانی پینا پیچھے سے مہتھی دانا چبا کے کھانا اور گھنٹے کے بعد آجا کب گوموتر پی پیلے یہ کام اگر کوئی بھی کرے تو 3 مہینے میں جنگ کی بھر کے لئے ڈائیویٹیز ٹھیک ہو جاتے ڈائیویٹیز جو آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتی وہ ڈائیویٹیز اس مہتھی دانے سے ہمیشہ کیلئے ٹھیک ہو جاتے کیا کرنا کسی بھی ڈائیویٹیز بعد گھومتر پیل آدھا کپ یہ 3 مہینے ستت کرنا اس کے بعد وہ بھرڈ چیک کرائے تو اس کو شغر اگدم نور پل ہوگی ادبوت اوکشن کسی کو یہ سندھی بات ہے گھٹے دکھتے ہے کمر دکھتی ہے گھنڈا دکھتا ہے اس کو یہ چمچ نیتی دان ایک بلا سپانی میں ڈالے صبح پانی پی دانے کو چبا کے کھائے ایک گھنڈے بعد آدھا گھومتر پھلے تو دو سوا دو مہینے میں یہ پورا سندھی بات کی کر جاتا ہے جوائنٹ سپیل ہو چاہیے نہیں جوائنٹ سپیل ہو چاہیے شوڑڑ ہمارے پہیواروں میں ہماری ماتاوں کو ایک بہت گمبیر روگ ہوتا ہے جس کا نام ہے uterus displacement گرماشے کا اپنی اسثان سے کھسک جان یہ اکثر ان ماتاوں کو ہوتا ہے جن کو جبر جستی سیزیرین آپ ریشن کیا جاتا آج کل ہمارے دیش کے جو ڈاکٹر ہے 6-7 سال میں ڈاکٹروں کو نزدیک سے دیکھا ہے کبھی بھی ڈیلیوری ہونے نہیں دیتے جو ہاں کو ہو سکتی ہے اس کو بھی ایسا دراتے ہیں کہ آپ ریشن کرنے کے لئے مضیبور ہوتے آپ ریشن میں ان کا سوارت کیا ہے ڈاکٹروں کو پیسے ملتے ہیں اگر آپ نے نوربن ڈیلیوری کرائی تو پانسو ہزار روپر ملے گا اور سیزیرین آپ ریشن کروا دیا تو بیس ہزار روپر ڈاکٹر کا سیدھا بن تا تو کرتے ہی ہیں بس سیزن کہ آپ کو سیزیرین کرنا ہی پڑے گا گھر والے محلائیں در جاتے پھر ضرورت کیا اس ملک ڈاکٹر کو پوچھنے کی بات ہے کہ اگر اس کی ضرورت نہیں تو بھگوان نے بنایا کیوں اور جو ماں اپنا گرباش کات کے نکل دیتی ہے اس کی جندگی کبھی سخی نہیں رہتی جندگی میں پیٹ کا درد رہتا ہے پیٹ کا درد رہتا ہے پیچھے سمجھ سے آجائے تو آپ اس کو آپ کریں اس کی نورم ڈلیوری کریں نورم ڈلیوری کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گائے اس میں سب سے بڑی مدد گار جس ماں گربہ وستہ پرارن ہوئی ہو اس کو آپ بولیے کہ روز گائے کا دودھ اور اس میں ملایا ہوا گائے کا گھی پینے کا ہے رات گائے کا دودھ ایک گلاس اور دو چمج گائے کا گھی روز رات کو پی اس ہوا دودھ کو دہی بنانا اور صبح اس دہی میں تھوڑا چونے کا پانی ملا کے کھانا چونے کا پانی ہم سب سمجھ تنباروں میں لگا کے چونے پانی تو چونے کا پانی دہی میں ملا کے صبح کھانا پیچھے سے تین کے لئے کھانا رات کو گائے کے دودھ میں ہی ملا کے روز پی نا یہ اگر ماں کو آج میل نے دے دیا سات میل بھی دے دیا تو میری گارنٹی ہے کہ سرگیلین آپریشن نہیں ہوگا دیلی بھولی نورمن ہوگی بچہ سوست ہوگا تندرست ہوگا اور آگے کی میری گارنٹی ہے کہ اس بچے کو جنگی میں کبھی آپریشن نہیں کرنا پڑے گا وہ اتنا سوست رہے اس کو پولی ویکسین دے لگی ضرورت نہیں ہی بیٹائیٹیز بھی ویکسین دینا نہیں پڑے بھی بیٹائیٹی سے ویکسین دینا نہیں پڑے گا اس کو پولی ویکسین کبھی دینا نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے شریک پرتکار شکتی اتنی ہوگی تو گاہ کا دودھ دودھ کے ساتھ بھی سویر گاہ کے دودھ کا بنایا ہوا دہی اور اس میں ملائی چھونے کا پانی بس جتنا سا اپائے یہ اور دوسرے اپائے ہے کہ اگر یہ کرنے کے بعد بھی کسی محلہ کو یوٹرس ڈسپلیسمنٹ کا کیس ہوتا ہے تو آپ اس کو صدر گومتر کے لہنے آدھا کب ایک گھنٹے کے بعد یہی مہتھی کا دانگا اور پانی ملائے روز رات کو رکھنا اور صبح کھلانا اتنے سے یوٹرس ڈسپلیسمنٹ کا ہی کیس ٹھیک ہو جائے جو گرباش ہے وہ واپس اپنے اس تھان پر جا کر فکس ہو جائے اتنی عقب دوا ہے گومتر لیکن مہتھی دانے کے ساتھ ملا کر استعمال کر تو ایسے ہی ہمارے رسول میں ایک بہت اچھی دوا ہے اس کا نام دال چینی دال چینی گوڑ کے ساتھ یا دال چینی شہد کے ساتھ ایک چمچ دال چینی کا پاؤر اور ایک چمچ شہد روز ملا کر کسی کو کھاگی پیٹ دیں اور ایک گھنٹے کے بعد گومتر دیں تو اڑتاریس بیماریاں اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں اور تال پیٹ کے جتنی بھی لوگ ہیں پیٹ میں جلن ہو گیس بن کھٹی ڈکار آنا رات کو نیت نہیں آنا ہمیشہ بار 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 ہچکی آنا یہ سب پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سب کی سب اس سے چھیک ہو جاتی ہیں دالچینی کا پاودر میں حساب جوڑا ہے 148 بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں اور یہ 148 بیماریوں پر ہندوستان کے لوگ ہر سال ساڑھے چار لاکھ کرو روپے خرچ کرتے ہیں یہ مفرد میں چھیک ہونے بیماریاں آپ جانتے ہیں ڈائیویٹیز کے بھارت میں پانچ کرو مریج اور ایک مریج کا مہینے کا خرچ لگ بگ ہزار روپے کا ہے تو 12000 روپے سال کا خرچ اور پانچ کرو مریج ہے ساٹھ ہزار کرو روپے ڈائیویٹیز میں خرچ ہوتا ہے بھارت میں لیکن ڈاکٹر گارنٹی کچھ نہیں دیتا کہ کتنے آج نہیں کر سکتا ہے اور وہ روپے ڈائیویٹیز جس کا ڈاکٹر جندگی پر انسولن دیتا رہتا ہے وہ گائی موتر سے چھپ ہوتی 148 بیماریاں جن کو لاکھوں کرو روپے لوگ خرچ کرتے ہر سال یہ سب گائی موتر اور چکت سا رسوئی کی اگر رسوئی کی اوشدیوں کی تھوڑی بھی جان کر اس کا اپیو کر چھپ کر سکتے تو ہم لوگ نے گاؤں گاؤں یہ پرچار ادھیان شون کیا گاؤں گاؤں میں گول موتر چکت سا ہو اور اپنے رسوئی گھر میں جو آئیورویدی اوشدی ہیں ان کی چکت سا لوگ کرنے لگیں تو گاؤں کے لوگ ٹھیک ہونے لگیں اور ان کے رشتے دار پڑوسی ٹھیک ہونے لگیں دیش کا لاکھوں کروڑے روپے بچنے لگے اور گائے کا مہد تو بڑھنے لگے یہ میری آپ سو بہنتی ہے آپ اپنے گاؤں دا بھی اس کا پرچائے کریں تو آپ مولیں گے راجی بھائی یہ سب جانکری جو دی ہمیں یاد نہیں رہتی بہت لوگ کہتے ہیں ہم کو یہ بات یاد نہیں رہتی اور یاد کیوں نہیں رہتی کیونکہ ہماری اس مرن شکتی کم ہوئی اور ہماری چاہتے تو گائی دھوک پی گائی دھوک پی گائی جیسے بنیں گے بھہس دھوک پی بھہس ہی جیسے ہو جائیں آپ کبھی بھہس سڑک میں کھڑی ہو جائے سامنے سے دھرکائے پیچھے سے بسائے کتنا بھی اور بجائے بھہس ہٹتی میں وہ ہٹی جاتی کیونکہ بھٹنے چاہیے اس میں عقل نہیں اور کبھی بھی دیکھنا بھہس کیجر میں جا کے بھٹتی ہے گندے سے گندہ کیجر اس میں دھوچ جائے کی بیٹھ جائے اور ایک بیٹھ دی تو بھینٹا مار میں تو بھوٹی نہیں نکلتی اور کبھی بھی دیکھنا بھہس کا بچہ جب تودہ ہوتا نکلتی جیر جاتا ہے جب کھڑا بھی نہیں رہتا اور اتنا آلسی ہوتا ہے کہ پڑا رہتا دو چاہر دن ہلتا بھی نہیں اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے گائے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے میں کھوٹنا شروع کر دیتا ہے ایک گھنٹے میں جرور پالی ہوتی آپ کو معلوم ہے بردوان کرشن کے گھر میں سات لاکھ گائے تھی تین لاکھ گائے وہ سمحل تھے تین لاکھ گائے ان کے بھائی بھرم سمحل تھے اور ایک لاکھ گائے ان کے پتا جو بھرم سات لاکھ گائے رکھ سکتا وہ ایک بھہس تو رکھی بھہس نہیں بھرم شنکر کے پاس گائے کا نمبری ہے درد بھرم میں بھرم صرف یمراج میں پانی ہے تو آپ بھہس کا دودھ پیو یمراج کے پاس چکھو اور بھہس کا دودھ پینے سے یمراج کے پاس آپ کیسے جانے گے آپ جانتے بھہس کا دودھ پینے سے شریر میں کولیسٹرول بڑھتا کیونکہ بھہس کا دودھ گاڑا ہوتا اس گاڑے دودھ کو پچانے کے لئے کولیسٹرول چاہیے تو کولیسٹرول پیدا ہوا لیکن وہ consume نہیں ہوتا تو بھرم میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور بھرم میں جب کولیسٹرول بہت بڑھ جاتا تب ہردے گھات آیا تو یبراج کے پاس تو گہنس یمداج کی ہے اس کا دودھ نہ پی ہو بھرم پی بھرم بچوں کو بھلا تو اس مرم شکتی بہت تیج ہوگی میں میرے اپنے جیون میں یہ کر کے دیکھا ہے بچپن میں میری اس مرم شکتی بہت تھوڑا بھی اور دودھ میں بچپن سے پیتا ہوں سوتے سمیں آج میری اس مرم شکتی اتنی تیج ہے کہ ایک کتاب میں ایک بار پڑھلوں تو بتا سکتا ہوں کہ اس کے کس پیچ پر کیا بچپن بچپن میں میری اس مرم شکتی اتنی اچھی نہیں یہ گائے کے دودھ کا اور گائے کے گھی کا کمان آپ اپنے گھر کے بچوں کو بھی یہ پیلائیے اور آپ بھی خود یہ دیجئے اور میرا نگیتن ہے کہ گھی بھی کھانا ہے تو گائے کے دودھ کھائیے بھی کے دودھ کا دیش یہ ہر بھلوان میں گائے پالی ہے دہس کسی نے تو گائے رہے گی تو گائے کا دودھ آپ پیئیں میں اور ایک چھوٹی سی بنتی ہے کہ آپ گائے کا دودھ سی بنتی نکلے نہیں تو کرا دیکھ یہ پر ایک پر میں میرے رکت سال پہلے پر 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 پہلے میرے رکت میں ڈی 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 ٹی ٹی سمجھ میں گیا میرے گھر میں کھیتی ہوتی میرے ماتا پیتا دونوں کسان میرے ماتا پیتا کے مات بھی کسان تھے ہمارے پریوار میں سن سال سے کھیتی ہوتی ہے ہمارے پریوار بھارت میں ہے تو میرے خیت میں 15 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ خوب یوریا وی اوپی سپر فوسفید ڈالتے دی ڈی ٹی چھلک اینڈ ڈالتے تو اس کا اثر یہ تھا کہ میرے خون میں بھی ڈی ڈی ٹی اور انٹو سل فان آ گیا تب ہم نے پندرے سال پہلے پریوار میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ یہ رت میں آنے لگا ہے اس کا خطرنا کس تک ہم نے یہ جہد کھا لیا ہے اب یہ بند کرنا چھے تو ہم نے گھر ملکر فیصلہ کیا گوگر ڈالیں گو موطر ڈالیں یونیا ڈی ای پی بند کر دیا پندرے سال ہو گیا یونیا ڈی ای پی بند کر دیا پھر ہم نے دیکھا کہ یونیا ڈی ای پی بند کرنے سے ہم کو چار فائدے ہو مقصان تو ایک میرے فائدے چار پہلا فائدہ بند کر دیا اب اس ایک کپاس لگانے کا زیادہ سے زیادہ خرچہ ہمارا دو سو روپے آتا بہنے ہمارا نبوے پردیشت خرچہ تم ہو تو خرچہ کام ہوا ایک لاپ دوسرا لاپ کیا ہوا کہ پہلے ایک 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 خیت میں ہم کو تین کندل کپاس آتا پردیشت میں ساڑھے 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 کندل کپاس آتا پندرہ سال میں اتنا پریور تھا تو اُس بادن ہمارا دو گناہ ہو گیا ہنڈرد پرسنٹ زیادہ ہو گیا خرچہ نبوے پردیشت کم ہو گیا مہنے ایک سو نبوے پردیشت فائدہ ہم کو ہو گئے وہ خیتی نہیں سمجھ میرے پیتا جی چچرے بھائی ان کے پاس خیتی ہمارے پاس بھی ہے ہم نے گھر میں ایک سمجھ داری بنائی ہوئی ہے کہ خیتی میں کوئی جو کرے گا دوسرا نہیں کرے جیسے ہم گیون چاول چنہ دان کرتے تو وہ سبجیاں کرتے تو ان کے ہمیشہ سبجی رہتی ہماری یہ چنہ چاہ بھائی پچی سبجیاں لگا بھنڈی ہے پھنڈے ہیں ٹماتر ہے جو بھی سبجیاں وہ لگا کے پچی سبجی خیت میں ہر روچ پانچ ہزار کلے سبجی کھوپتی ہے ہر روچ پانچ تن اور ایک کلو سبجی اگر تین روپے میں بھکے چار روپے میں بھکے پانچ روپے میں بھکے تو پچیس ہزار روپے روچ کی انکم ہے پچیس اکڑ کھت میں پچیس ہزار روپے کی انکم آپ کو چاہیے ایمانداری کی بھی ایمانی کی نہیں تو اس دن سے میرے سمجھ میں آیا کہ گائے گوبر اور گوبر موتر میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی بھی کسان پروپتی ہو سکتا ہے پھر میں بھارت دیش میں پرواز کرتا ہوں مچھلے 10-12 سال سے ایک بار میں تمیل ناڈو میں جلا ہے اس نام ہے ارکا ارکا جل میں ایک کسان کے گھر میں گیا تھا ان کے پروی کارمہ بتاتے ہیں کہ 200-300 سال سے کھیتی ہوتی ہے اور ہمیشہ ڈال کا گوبر اور موتر ہی ڈالتے ہیں ان کے ایک 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 کھیت میں 56 کون تل دان پیدا ہو رہا ہے آج کی اگل پیدا ارکا جل 56 کون تل چا بگ جو سوئی دھان 56 کون تل ایک 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 کسان کو میں جانتا ہوں کرنا ٹک میں کرنا ٹک میں گلبر گا جلے میں ان کا مام عبدال راؤوف بہت عدبت آکنی ان کا خید ابھی میں دیکھنے گیا تو عبدال فیس کے دینے کے پیسے نہیں تھی تو عبدال راؤوف کو پہل چھوڑنی پڑی کچھا آٹھ پھر انہوں نے کیا کیا کسی آدمی سے کھیت لے لیا کرا بھائی کھیت مجھے دے دو کرا فکس کر لو سال میں جتنا تم کو چاہیے میں دوں گا تو انہوں نے 15 سرکار نے عبدال راؤوف کو اس سال کا 10 لاکھ روپے کا سر کسان کا فروش کر دیا میں کر سرکار کے یونیورسٹی میں جا کر کہا داروڑ اگری ترچر یونیورسٹی میں میرا ایک بیا خیان تھا میں نے کہ عبدال راؤوف کو کوئی سائنٹس سے بڑا سائنٹس جو کام سوال ماد اچھا کونیتی بیج بنا بیج 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 وی چانس سلو میں نے کہا وہ آپ چھوڑ دو یہ تو بڑے بڑے دنگیانکوں سے بڑا آگری ہے جو بیج بیجانی پہی بنا پا رہے ہیں وہ یہ بنا کر کسانوں کو پیچھا تو ابھی تھوڑے دن پہلے دھاروار بشو مدیانے نے عبدالراؤف کو ڈاکٹریٹ آبار کیا اور اب جاندیس کا فائدہ کیا ہوا جس دن عبدالراؤف کو ڈاکٹریٹ ملا میں خود اس پرشتہ سماروں میں حاجر تھا سارے اکھوار والے اور میڈیا والے حاجر تھے اگلے دن کرناٹک کے سبھی اکھواروں میں فرنٹ پیش کر چھپا تین دن کے اندر پانسو کسان آگئے کہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں آپ دیکھو ہمارے کھیت میں جائے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم بھی یہی کر رہے ہیں کوئی دس سال سے کوئی پندرے سال سے اور ان پانسو کسانوں کے کھیت میں جا کے دیکھا تو ایک ایک سے چمت کا گائے کے گوبر اور گوگوٹ تب ان کسانوں کو سب کی لسٹ بنا کر دھاروڑ یونیورسٹی کے سامنے پیش ہوا آج دھاروڑ یونیورسٹی نے وہ پانچ سو کسانوں کو ڈاکٹریٹ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑا پرشی بیجانک کون ہو سکتا ہے بھلے یہ آٹھویں فیل ہے ساتھویں فیل ہے لیکن ان کی جو اکل ہے یہ جو بدھی ہے وہ کسی بیجانک سے اونچھی ہے اس دن سے مجھے یہ کنڈکشن ہو گیا ہے کہ اگر یہ پانسو کسان کر سکتے ہیں گوبر گو موطر سے میرے اپنے بھر میں گوبر گو موطر کی کھیتی ہو رہی ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر تھوڑا بھی کھیت ہے ایک اکر دو اکر پانچ اکر تو آپ بھی گوبر گو موطر سے کرنا شروع کریں طریقہ اس کا بہت سہل ہے گائے کا گوبر لے لو گائے کا موطر لے لو دونوں کو اکٹھا کر کے گھول دو اس میں تھوڑا گھڑ ملا دو اور چنے کی ڈال کا آٹا یا تو اڑت کی ڈال کا آٹا ملا دو پندر دن اس کو رکھو پندر دن کے بعد اس میں پانی ملا دو جتنا گوبر ملا تھا اس کا دس گنا پانی ملا دو اب یہ جو بہن تیار ہوا اس کو کھیت کی مٹی میں اچھڑک دو اسپری کرنا اس کے اسپری کرنے کے دو طریقے ہیں اگر آپ کے پاس اسپری مشین ہے تو اس کا نوزل نکال کے اسپری کر دو اور اگر کھیت میں پانی لگاتے ہیں تو پانی کے ساتھ یہ گھول چھوڑ دو تو مٹی میں چلا جائے اور ایک تیسرا طریقہ ہے کہ کھیت کی مٹی لے لو اور اس میں ڈال دو گوبر گو موتر کا جو گھولن مٹی اس کو سوک لے گی پھر اس مٹی کو کھیت میں ایسے ڈال دو جیسے یوریا ڈال دو اور ہر پندر دن میں کرنا ہے ماترہ کتنی اگر ایک اکڑ کھیت ہے تو پندر کلو گوبر پندر لیٹر موتر دو کلو گوڑ اور دو کلو ڈال کا اٹھ اگر ایک اکڑ کھیت ہے دو اکڑ کھیت ہے تو تیس کلو گوبر تیس لیٹر موتر چار کلو گوڑ چار کلو ڈال کا اٹھ اگر آپ کا زیادہ کھیت ہے تو منٹیپکیشن کرتے گا اور اس میں کبھی زیادہ کم ہو جائے تو گھبرانی بھی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا سائد ہے صرف کچھ نہیں یوریا زیادہ کم ہوا تو کھیت جن جائے گا یہ زیادہ کم ہونے سے کوئی فرق نہیں ہے بس اس میں سامدھانی اتنی ہی رکھنی ہے کہ جب گاہیتہ موتر اور گوبر آپ ڈالیں تو وہ دیشی گاہیتہ ہی ہونا چاہئے تو جرسی کا مت ملا دینا ہوں جرسی کا ملا ہی گا تو پرنام اچھا نہیں آئے گا تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں پھر آپ بولے گے راجیتہ ہی بول کے بیتے ہم نے کیا پرنام نہیں آئے پرنام اچھا تب ہی آئے گا جب دیشی گاہیتہ ہوگا گوبر اور دیشی گاہیتہ ہی موتر ہو پھر آپ بولے گے جی دیشی گاہی نہیں ہے تو خرید لو چتیس گر میں ملتی ہے بہنس بیچ کے گاہی لے لو ایک بھنس بیچو گے تو چار پانچ گاہی آ جائے گی اور ایک بھنس جتنا کھاتی ہے اس میں چار گاہی کھائے گی بہت کھاتی ہے بھنس اور نکھرے بھی بہت ہوں اس کے تھوڑی گرمی زیادہ ہو جائے تو اس کو اسنام کرانا پڑتا ہے نہیں تو دودھ نہیں دیتی اور کھانا تھوڑا کم ہو جائے تو دودھ نہیں دیتی تو یہ نکھرے لیے بھنس کو کیوں رکھا ہو جائے گاہی لے لو سیدھی ساڑھی بھولی بھولی اس لیے اس کو ماں کا دل جائے بھنس نہیں ہے ایسا تو بھنس بیچو گاہی لے لو جرسی گاہی بیچ کے بھی دیشی گاہی لے لو پھر آپ ملو گے جی دیشی گاہی کا دودھ کم ہے دودھ پڑھا لو دودھ پڑھانے کا بہت سرل طریقہ ہے اچھا کھانا کھلاو گاہی کا دودھ پڑھے گا اچھا کھانا کھلا اچھے کھانے سے مطلب ہرہ چارہ کھلاو اس کو روچ دودھ پڑھے گا بینولا کھلاو بینولا دودھ بھرپور بڑھے گا اور دودھ ہی نہیں بڑھے گا دودھ میں گھی بھی بڑھے گا میں نے ایک گائے کا پریکشن کیا تھا اپنے گھر میں میں نے ایک گائے کھری دی جو سوالی جگر دودھ دیتی اور اس کو اچھا کھل کھلانا شروع کیا کھل سمجھتے ہیں تیل نکال لے گاہی جو کھلی وہ کھلانا شروع کیا کبھی تل کی کھلی کھلاتا تھا کبھی میں اس کی کھلاتا تھا کپاسیے کی کبھی سرسوں کی کھلاتا تھا تو وہ ستک شروع کیا وہ گائے جس دن ہمارے گھر میں آخری بار اس نے بچہ دیا اس کے بعد آپ جانتے ہیں ایک سمیے کے بعد گائے بچہ نے ابن کر دی تو آخری بچہ جب اس نے دیا تھا تو اس کا دھوٹ ساڑھے ساتھ لیٹر ہو چکا ایک سوہ لیٹر سے ساڑھے ساتھ لیٹر پھر اس کی آگے کی جو بچڑی آئی اس گائے کی جو بیٹی تھی اس کو بھی اب ہم نے گائے بنایا ہے آج اس کی بیٹی کا دھوٹ 12 لیٹر ہے اب اس کی بیٹی کی بیٹی آئے گی ہماری گارنٹی ہے کہ اس کا 16-17 لیٹر دھوڑ ہوگا اور اس کی جب چوتھی پیوڑی آ جائے گی تو 25 لیٹر تک دھوڑ ہو جائے گا دھوڑ بڑھایا جا سکتا ہے گائے کو اگر اچھے سے کھانا کھلاو بھرا چارا کھلاو دھوڑ بڑھتا ہے بینولا کھلاو دھوڑ بڑھتا ہے اور گائے کو پراکرتک گروہ دھان کرترم گروہ دھان نہیں انجیکشن سے گروہ دھی نہیں بنانا پراکرتک جو پردتی ہے گروہ دھان کرانے کی وہی کراؤ بھرپور دھوڑ پڑھتا ہے اور گائے کو چھوڑا گھومنے کے لیے چھوڑو ایک دن میں تین چار گھٹے وہ گھوم تہل کے آئے دھوڑ بہت پڑھتا ہے اور گائے اتنی سمجھدار ہے کہ اس کو پالیے والا اگر بیمار ہے تو اس کو معلوم ہے وہ جنگل میں جائے گی کوئی جنگوٹی کھا کے آئے گی اس کا رس دودھ میں آئے گا وہ دودھ پیو تو مالک ٹھیک ہو جائے اتنی سنسٹیوٹی ہے یہ میں میرے دھروں میں اور اس کی یہ سنسٹیوٹی ہی ہے جو اس کو ماں کا درجہ بھارت کی سنسٹیوٹی میں ملائے تو گائے کا دودھ گائے کا گوگر گائے کا موتھ دودھ کا بنایا ہوا دہی دہی کی چھاچ چھاچ کا مکن مکن کا دھی یہ سب گائے کا بہت اپیوگی ہے یہ گھر گھر اپیوگ ہونے لگے گوگر اور گوگوٹر سے کھیتی ہونے لگے تو میں نے حساب ایک دن مکانا کہ گوگر گوگوٹر کی کھیتی ہوگی تو اناچ جو پکے گا وہ شد ہوگا اس میں جہر میں یوریا وی اپی سپر پسپیک شد اناچ کھائیں گے تو شد شریر ہوگا شد شریر ہوگا تو شد من ہوگا شد من ہوگا تو وچار شد ہوگے وچار شد ہوگے تو آچرم شد ہوگا آچرم شد ہوگا تو کرم شد ہوگا کرم شد ہوگا تو دنیا کا سوال اسی جبین پہ اتر آئے اور گائے پٹنا بند ہوگئی تو آشیرواد اس کا ملے گا ہم کو کہ یہ دیش پھر سے سونی کی چڑیا ہو جائے یہ دیش سونی کی چڑیا تھا جب گائے تھی جس دن سے گائے پٹنا شروع ہوئی یہ دیش رساتل میں جانا شروع ہوگا بھارت کی گراوٹ اسی دن سے شروع ہوئی ہے جس دن سے گائے کا قتل شروع ہو اور جب تک یہ قتل بند نہیں ہوتا بھارت پھر سے اونچا کبھی آئے گا تو اسی یہ ہم نے گورکشا بھیان چلایا اس کا گاؤں گاؤں ہم پرچار کرتے ہیں آپ کو بھی میں نمیدن کرنے آیا کہ آپ گاؤں گاؤں سے آئے ہیں اسی گورکشا کی باتیں گاؤں گاؤں میں کہیں تو آپ بولیں گے یہ سب باتیں بھولنے کے لیے اگر جمعورت پڑے تو ہم لوگوں نے کچھ کتابیں بنائی ہیں ایک پستک بنائی ہے اس کا نام ہے گوموتر چکتسا پنچ گمی چکتسا گائے کا گوبر گائے کا موتر گائے کا دودھ دودھ کا بنایا ہوا دہی دہی سے نکالا ہوا مکھن اور گی یہ چھے بستو ہیں جو گائے سے ملتی ہیں ان کر کیا کیا چکتسا میں ہم اپیوں گے سکتے ہیں تو ایس سو آلتالیس روگوں میں گائے کے شریف سے ملی ہوئی کس بستو کا کیا اپیوں گے وہ پوری پستک ہے کہیں سو پرنے کی وہ پیچھے ایک سٹال ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اس پستک کو آپ لے کے جائیے دھیان سے پڑھئے اور اس میں دیئے ہوئے یہ فارمولے ہیں سوٹر ہیں وہ چھے سال سے میرے خود کے ایکسپریمنٹ کیے ہوئے ہیں عدبت پرنام ہیں وہ آپ لوگوں کو بتانا شروع کریں ایک دوسری پستک بنائی ہے سواولنگی کھیتی گائے کے گوبر اور گوموتر سے کھیتی کیسے کریں اور کس فسل میں کتنی ماترہ میں دیں اس کی پوری پستک ہے سو پرنے کی سواولنگی کھیتی ایک ٹیسری پستک ہے سوڑیشی چکتسہ مانے رسولی گھر میں جو کچھ ہے میں نے آپ سے کہا نا جیسے نمک ہے جیرا ہے حلوی ہے دھنیا ہے تلسی ہے ادرک ہے اور گوموتر کا ایک آفس کا کومبینیشن کیا ہے وہ پستک ہے سوڑیشی چکتسہ رسولی گھر اس کی اور گائے کے موتر ایک اور پستک ہے سوڑیشی چکتسہ مانے چرم روگ جتنے ہوتے ہیں شریر کو اس کین کے جتنے بھی ڈیسیز ہیں اس میں کیا روگ ہے اور کیا آشدی ہے وہ بھی قریب سواسو پرنے کی پستک ہے ایسی ایک گمبیر پستک ہے گمبیر روگوں کی چکتسہ گائے کے موتر سے رسولی گھر کی آشدیوں سے ہمارے جیون میں اورتالیس گمبیر روگ ہیں جیسے کینسر جیسے بائنگیٹیز جیسے آستما مرمکیال آستما ٹیوبرپلوسس آسٹیو آرکھرائٹیز آسٹیو مائلائٹیز ایسے اورتالیس گمبیر روگ ہیں جنہیں یا جو شریر کٹتا ہے یا آدمی کی مرتیو ہوتی ہے ان گمبیر روگوں کو کیسے چھیک کریں رسولی گھر سے اور گائے کے موتر سے وہ پستک ہے گمبیر روگوں کی چکتسہ ایسی کل پانچھے کتابیں ہیں وہ ہم نے بنائی ہیں پیچھے اسٹال پر ہیں آپ لے جائیے ان کتابوں کو دھیان سے پڑھئے اور لوگوں کو بتائیے اور یہ جو بیاکھان میں نے دیا اگر اس وشہ میں آپ کو زیادہ روچی ہے تو چالیس مہنٹے کا ایسا ہی ہے بیاکھان ہے اس کی سیدھی بنائی ہے وہ سیدھی بھی ہے آرڈیو سیدھی ہے ریڈیو سیدھی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں دوسروں کو دکھا سکتے ہیں سن سکتے ہیں دوسروں کو سنا سکتے ہیں اور اس کی کاپی کر کر کے دوسروں کو بانٹ سکتے ہیں میرا کسی پر کاپی رائٹ نہیں ہے سب کو کاپی کرنے کا رائٹ ہے آپ اس کی کاپی بنائیں گاؤں گاؤں بانٹیں گلی گلی بانٹیں یہ امیان گاؤں میں چل پڑے شہر میں چل پڑے اور اتنا تیری سے چلیں کہ چھتیس گھر کے ایک ایک کسان تک یہ جانکاری پہنچ جائے کہ گاہے کا موتر کیمتی ہے گوبر کیمتی ہے اس کو بیچو مت اس کو کٹو مت اس کو پانو تو آپ بھی سکھی رہو گے اور دیش بھی سکھی رہے اسی بھاولہ سے یہ باتیں میں آپ سے کہنے آیا آپ نے مرے گھیان اور شانتی سے سنانے آپ کا بہت آباری ہو دوسروں کو اگر آپ یہ باتیں سنائیں گے تو اور بھی آباری رہوں گا اور اس امیان سے اگر آپ جوڑنا چاہیں تو پیچھے جہاں یہ کسٹک ورسیدھی ہے وہی پر آپ نامپتہ لے سکتے ہیں ہموں پتر لے سکتے ہیں اپنا نامپتہ ان کو دے سکتے ہیں وہ آپ کو پتر لے سکتے ہیں اور ہم اور آنکھ میں لے کر اس اگران کو بہت دور تک لے جا سکتے ہیں جس سے یہ دیش ہو پانو اور ہو سمدردھن کا دیش بنی اور اس دیش میں سوڑیشیل اور سواغنم بن بڑھے لاکھوں کروڑ اوپر دیش کے بچے ہمارا سواس پٹی تھی ایسی بھاونہ کے ساتھ آپ سبی کا آبار چوتر بھی گان کے ساتر ساتر سما رہا